اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بائی سوکر پائے آمنو شاہ آئیوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو میرا کونٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے ایک اور سنسنی خیز کرائم اسٹوری سنتے ہیں موٹر سائیکل سوال نے غیر متوقع طور پر پلیس پر فائر کر دیا پسٹول سے نکلی ہوئی گولی دو دشمن کی تمیز نہیں کرتی اس کی نظر میں قانون شکرن ہو یا قانون کے محافظ سب برابر ہوتے ہیں موٹر سائیکل سوال کی گولی بھی سامنے کھڑے قانون کے محافظ کو چاٹ گئی فائر کے دھماکے سے ہر طرف بھگڑر مچ گئی جس کے جہاں سینگ سمائے بھاگ لیا موٹر سائیکل سوالوں کو شاید اسی نتیجے کی توقع تھی انہوں نے بھی راستہ کھلا پایا تو ایک جانب موٹر سائیکل دوڑا دی بکرہ عید قریب تھی اور محافظوں کی بھتہ خوری کی مہم زوروں پر تھی ایک عرصے سے ملک اور شہر دہشتگردی کی آماج کا بنا ہوا تھا قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردوں کا تو بال بی بی کا نہیں کر پائے تھے سارا نزلہ بیچارے دہشتگردوں کا شکار مظلوم عوام پر گرتا تھا ایک مرتبہ پھر ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اور پولیس کی بنائی تھی دہشتگرد گریفتار ہوں یا نہ ہوں جیب خرد زبردست بن جاتا تھا سم اسپیکٹر دانش بھی اوپر کی ہدایات کے مطابق موبائل لیے کھڑا تھا حضب معمول آدھے سے زیادے روڈ پر پولیس موبائل تچھی کھڑی کر دی گئی تھی اور ہر آنے جانے والے سے حضب توفیق نظرانہ لیا جا رہا تھا اوپر کے حکامات بہت سخت تھے یعہی حضر ڈبل سواری والوں کو جان چھڑانا مشکل ہو رہا تھا پولیس ناکے کے لیے یہ جگہ سم اسپیکٹر دانش کو بہت پسند تھی وہ کبھی یہاں سے مایوس نہیں لوٹا تھا یہ روڈ ایک جانب تو شہر کے مرکز سے ہوتا ہوا آتا تھا تو دوسری جانب علاقے کی سب سے گنجان آبادی تھی اس مقام سے پہلے ایک بڑا بزار تھا جہاں کئی شاپنگ سینٹر آباد تھے یہاں پہنچتے ہی اس نے موبائل ڈیوٹی پر موجود حاولتار اور دوینوں سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک تقریر کر ڈالی دانش اگر پولیس میں سب اسپیکٹر نہیں ہوتا تو شاید سیاست میں ہوتا یا کسی جگہ استاد ہوتا اسے موقع با موقع تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا یہ شوق اب اس کی عادت بن چکی تھی یہاں بھی جب سب پہنچ گئے تو اس نے سب کو جمع کیا اور تقریر کے لیے سٹارٹ لیا صاحب جی تارک کو تو بلالیں ایک صاحب ایک سپاہی نے سامائین کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے موبائل میں بیٹھے ڈرائیور کی جانب اشارہ کیا ہاں ہاں اس کو بھی بلاؤ بہت ضروری پیغام ہے وہ سپاہی جھٹ تارک کو بلانے موبائل تک دوڑا تارک کو شاید سارا دن گشت کے دوران اس کی تقریریں سننے پڑتی تھی وہ پہلے ہی بیزار تھا ادھر دانش کا اصرار تھا کہ سامائین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے حق میں حاکم مر کے مفا جات سب اسپیکٹر دانش علاقے میں گشت کا اور موبائل کا انچار تھا تارک کو اس کی بات ماننا ہی تھی اور دیکھو گاڑی بند مت کر دینا ورنہ تمہیں لوگوں کو دھکے لگانا پڑیں گے دانش نے دانش مندی کا مسائرہ کرتے ہوئے دور ہی سے ہانک لگائی پتہ ہے پتہ ہے تارک نے کان پر بیٹھی مکھی اڑائی پولیس موبائل کا حال بھی پولیس کی کارکردگی جیسا ہی تھا اگر انجن بند ہو جائے تو خود سے اسٹارٹ نہیں ہوتا تھا دھکے کھانے والے سپائیوں سے دھکے کھا کر نخرے دکھا کر بڑی مشکل سے اسٹارٹ لیتا تھا بکرہ عید قریب ہے اور اطلاعات کے مطابق علاقے میں تہشتگردی کا شتیر خطرہ ہے سب اسپیکٹر دانش نے نفری پوری ہوتے ہی تقریر شروع کی ہر سالی ایسی اطلاعات آتی ہیں کونسی نئی بات ہے ایک سپائی پڑ بڑایا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا پورا خطہ دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے دانش ایک پرچوش سیاستدان کی طرح بولے جا رہا تھا ان حالات میں ہمارے کاندوں پر سمیت داریوں کا بہت کچھ اور بڑھ جاتا ہے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں اور ہمارے تھانے کے حدود میں حالات بہتر ہیں یہی وجہ ہے کہ اوپر والوں کو ہم سے بہت زیادہ توقعات ہیں حالات کے لحاظ سے بھی دہشتگردی کے لحاظ سے بھی اور بقرائید کے لحاظ سے بھی آپ لوگ تجربہ کار اور سمجھتار ہیں امید ہے کہ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے اور ہمیں ایک گائے کی رقم اوپر بھی پہنچانی ہے تھانے کا اور اپنا انتظام بھی کرنا ہے اور گاڑی میں ٹیزل بھی ڈلوانا ہے تارک زور سے بولا اسے خطرہ تھا کہ مبادہ گاڑی کے ٹیزل کی بات گول نہ ہو جائے بات گئے نہیں تھی کہ ڈلوانا کوئی ڈیوٹی سے یا گشت سے کوئی خاص دلچسپی تھی قصہ یہ تھا کہ تھانے میں بننے اور پٹنے والا حصہ تو اسے ملی جاتا تھا ڈیزل کی مت میں وہ الہدہ سے اپنی خرچی بنا لیتا تھا ہاں ہاں سب یاد ہے دانش بولا میرے سپائیوں تیار ہو جاؤ حدف سامنے رکھو ٹوٹ پڑو دشمنوں پر دانش چنگھاڑا ایک منٹ ایک منٹ صاحب محمد بخش بولا صاحب عید قریب ہے ٹائم کم ہوتا ہے اور آدھے مرغے آپ یوں ہی تقریب سنا کر چھوڑ دیتے ہیں ہماری محنت اور ہماری مزدوری سم ماری جاتی ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم لوگوں کی شکایتیں شکایتیں نہیں صاحب یہ تو رحمدلی کر لیں یا تو رحمدلی کر لیں اور یا ڈیوٹی کر لیں دوسرا سے پائی بھی بولا ٹھیک ہے بھے زیادہ بکواس مت کرو میں وہاں پانوالے کے پاس کھڑا ہوں رئیس تمہارے ساتھ ہے اور آج تمہارے ساتھ ہو لیکن دیکھو ہمارے پاس صرف تین گھنٹے ہیں بہتیں صاحب ہم دھائی گھنٹے میں ہی آپ کو ریزلٹ دیں گے محمد بخش بولا وہ ایک سینئر سپائی تھا مختلف وجوہات کی ونہا پر اس کی عمر اور مدت ملازمت بڑھتی رہی اور عوضہ بڑھ بڑھ کر گھٹتا رہا اس کی لاجچی طبیعت نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا گھر والوں اور جاننے والوں کی نظروں میں اس کا وقار اور ادارے میں اس کا عوضہ کبھی نہ بڑھ سکا اسپورٹ چیکنگ شروع ہو گئی ڈبل سواری پر پابندی تھی اور موٹر سائیکل سواری چیکنگ کے لیے اصل حدف تھے ایسے میں حوالدار رئیس خان نے دیکھا کہ دو مسٹنڈے ڈبل سواری پر چلے آ رہے ہیں اس نے محمد بکش کو اشارہ کیا وہی سب سے آگے کھڑا تھا پوزیشن کچھ ہی ہوتی کہ محمد بکش سب سے آگے تھا اس کے تقریبا ساتھ ہی دوسرے سپائی اللہ ڈینو پھر حیات خان اور سب سے آخر میں خوالدار رئیس ڈیابر گاڑی میں بیٹھا فارغ البالی کا مصر تھا غم دنیا کو سگریٹ کے دھوئے کے مرگولے میں اڑا رہا تھا موبائل کے بعد اس تمام تک کاروائی کا انچار سب انسپیکٹر دانش بے فکری سے فورپاد کے ساتھ بنی پان کی دکان پر کھڑا مفت کے پان سگریٹ اڑا رہا تھا ترشی کھڑی موبائل نے ٹریفک کی روانے کو شدید طور پر متاثر کیا تھا لوگوں کے رکنے اور تلاشی دینے کے پائز ٹریفک جیم ہوتا جا رہا تھا حوالدار رئیس خان کی دورست نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دو مسٹنڈے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل پر سوارد ٹریفک جیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خاص انداز میں ایک جانب سے نکلتے چلے آ رہے تھے رئیس میں محمد بکش کو اشارہ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کی بھیانہ غلطی کرنے چاہ رہا ہے یہ اشارہ اس کی زندگی کا آخری اشارہ تھا رئیس خان اور دانشے کے علاقے کے رہنے والے تھے دونوں میں دور پار کی رشتہ داری بھی تھی دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی پوسٹنگ ڈیوٹی اور رہائش بھی قریبی قریب تھی رئیس کے اشارے پر محمد بکش موٹر سائیکل سواروں کی جانب لپکا وہ رئیس کا اشارہ تو نہیں دیکھ پائے تھے لیکن انہوں نے محمد بکش کو اپنی جانباتیں دیکھ لیا تھا محمد بکش اپنی پتلون سمالتا خالی ہاتھ انہیں روکنے کے لئے آگے بڑھا محمد بکش ایک حیرت انگیز دلیری کا مظاہرہ کرتا تھا وہ اپنے پاس کبھی اصلہ نہیں رکھتا تھا یہاں تک کہ ایک ڈنڈا بھی نہیں اس کا خیال تھا کہ مجرموں کے لئے اس کی باروب شخصیت ہی کافی ہے دونوں جوان بہت اشیاء نکلے انہوں نے ایک خاص انداز میں موٹر سائیکل جھکائی اور بڑی صفائی سے نکلتے چلے گئے آگے خیات خان کھڑا تھا خیات خان اس پوری ٹکڑی کا سب سے جیالا اور سب سے باسلائیت اہلکار تھا وہ ایک اسپورٹسمن تھا ملکی سطح پر وہ بے شمار مقابلے جیت چکا تھا اسپورٹس ہی کی بنیاد پر پولیس میں اس کی تقروری ہوئی تھی پھر اس کی ڈیوٹی تھانے میں لگا دی گئی پولیس ٹریننگ کے دوران بوبلا کا پرتیلہ ثابت ہوا اس کی خدادار صلاحیت یہ بھی تھی کہ وہ ایک امدہ نشان پاس تھا گریجویشن کر چکا تھا اب اس نے ایک مقامی یونیورسٹی میں کرمنا لوجی میں ماسٹرز کا پروگرام بنا رکھا تھا دانش کا کہنا تھا کہ وہ ترقی کرے گا رئیس کے پاس رائیفل تھی وہ رائیفل کے ساتھ ہی ڈیوٹی کرنے کا حدی تھا اس کے ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ موقع بے موقع شہریوں پر رائیفل تان لیتا تھا اور شہریوں کو حراسہ دیکھ کر اس کے نجانے کس جذبے کی تسکین ہوتی تھی آج بھی اس نے موٹر سائیکل سواروں پر رائیفل تان لی یہ اور بات ہے کہ اس کی رائیفل کبھی بھی لوڈیٹ نہیں ہوتی تھی اگر ضرورت پڑھنے پر ٹریکر دبا بھی دیا جائے تو فائر نہیں ہو سکتا تھا آج بھی اس نے دوری سے آنے والے کو دیکھ کر رائیفل سونت لی پیچھے سے محمد پکش اور اللہ دنو قلقہ پاڑا وہ بدھواس ہو جاتے ہیں خوف کے مارے ان کے آساب شل ہو جاتے ہیں اور وہ حرکت نہیں کر پاتے لیکن یہ نہ جانے کون لوگ تھے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے ان پر کسی بھی بات کا سرابی اثر نہیں ہوا یہ کسی شور شرابے سے متاثر ہوئے اور نہ ہی خیات خان کی دائیفل سے موٹر سائیکل سوار نے ایک چھٹکے سے موٹر سائیکل کی رفتار میں اضافہ کیا چشم زدن میں بردائے فلتانے خیات خان کے سر پر تھا پھر نہ جانے کیا ہوا کس طرح اس نے چلتی موٹر سائیکل سے لات بلند کی اور تاک کے اس زور سے خیات خان کے سینے پر ماری کہ وہ ارتا ہوا پیچھے جا گرہ اپرا تفریح اور شور میں اضافہ ہو گیا یہ تمام تر ایڈوینچر رئیس کے سامنے تھا اس نے فوری طور پر سرویس ریولور نکالا اور للکارتا ہوا موٹر سائیکل سواروں کی جانب لفکا بہرحال اس وزاد کی تو ضرورت نہیں کہ پولیس کی للکار میں للکار کم اور مغلصات زیادہ ہوتی ہیں دوسری جانب موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹے شخص نے بھی خطرہ بھاپ لیا تھا آگے جگہ تنگ تھی اور رئیس ریولور لیے ان کے سر پر کسی بھی لہ میں پہنچ سکتا تھا اس نے تیز رفتاری اور مشاقی سے پسٹل نکالا فاصلہ کچھ اور گھٹ چکا تھا رئیس کا خات کچھ اور بلند ہو رہا تھا وہ دونوں نشانے پر تھے موٹر سائیکل سوار نے بڑے سٹائل سے پسٹل نکال کر موٹر سائیکل چلانے والے کی کندے پر ٹکایا نشانہ لیا اور ٹریکر دبا دیا فائر کا دھماکہ ہوا گولی رئیس خان کی پیشانی پر لگی اور اس کا بھیجا بکھیرتی ہوئی سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی اس نے صرف اسی پر اکتفہ نہ کیا کہ ہی ہوائی فائر بھی کٹ ڈالے رشت اور بھیڑ کائی کی طرح پھٹ گئے وہ تیزی سے نکلتے چلے گئے تاریخ قومی دنیا کو سگریٹ کی دھوئے میں اڑا رہا تھا اچانک اسے کچھ غیر معمولی احساس ہوا وہ دھوئے اور سوچ کی دنیا سے باہر آیا گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کے نہایت قریب ایک خولناک منظر تھا اس کے ساتھ ہی قانون کے محافظ دو موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ایک پارٹی کو جل دے کر دوسرے کو لات مار کر اور اور اوہ خود آیا یہ تو کوئی بہت ہی خطرناک لوگ ہیں انہوں نے رئیس کو گولی مار دی تھی اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نکلتے چلے جا رہے تھے تارک نے روایتی عقل مندی کا مساہرہ کیا خوف یک با یک اسے جھکڑے جا رہا تھا وہ غڑاپ سے سیٹ کے نیچے ہو گیا سیٹ کے نیچے ہوتے ہوئے اس نے جو آخری منظر دیکھا وہ اس کے قریب ہی اس کے قریب ہی ساتھی خوالدار رئیس خان کی لہش تھی یہ عبرتناک منظر دیکھتا ہوا تارک سیٹ کے نیچے دبکھنے لگا تھا اس جیسے کمزور اور گزدل ڈرائیور سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے لیکن خدا جانے اس منظر نے تارک کے ذہن کے کن گوشوں کو متحرک کر دیا اپنے ساتھی کی علاج دے کر اچانک اس میں غصہ اور جنون بھر گیا وہ سیٹ سے یوں ابرہ جیسے سورج دلو ہوتا ہے فائرنگ جاری تھی بھیڑ چھٹ چکی تھی موٹر سائیکل سوار نکلتے چلے جا رہے تھے تارک اپنے ہواسوں میں نہیں تھا وہ جذباتی انسان اس وقت شدید جذبات کی روح میں بے رہا تھا نہ جانے کس جذبے نے یا کس تعلق نے اس سے فوری فیصلے کروائے اسٹارٹ موبائل کو گیر میں ڈال کر تارک پوری جان سے ایکسی لیٹر پر کھڑا ہو گیا یہ وہی وقت تھا جب موٹر سائیکل سوار آگے بڑھ رہے تھے راستہ تقریبا صاف تھا تیز رفتار موٹر سائیکل کسی بھی لمحے انہیں لے کر شہر کی گہمہ گہمی میں گم ہونے والی تھی ان اسی لمحے موبائل ایک آواز سے گھر راکھ اچھلی اور پوری کووہ سے موٹر سائیکل سواروں سے جا ٹکرائی موٹر سائیکل سوار زمین پر گرے لیکن بھلا اتنا بھاری اور پاورپل ڈیزل انجن کہاں رکنے والا تھا جب کی تاریخ پورے وزن سے ایکسی لیٹر پر گویا کھڑا تھا موبائل موٹر سائیکل چلانے ہو گئی تھی موٹر سائیکل چلانے والا بری طرح کچھلا گیا تھا ڈبل سواری بیٹھنے والا موٹر سائیکل کے نیچے دبا ہوا تھا اس کا سر سڑک سے یفت پاس سے ٹکرا کر شدی زخمی ہوا تھا موبائل کی ٹکر بہت شدید تھی فائرنگ قتل اور پھر یہ حیبت ناک منظر یہ دیکھ کر لوگ چیخیں مارتے ہوئے دور بھاگنے لگے موبائل ڈھوک چکی تھی جذبات سے چور تاریخ کا چہرہ عجیب سا ہو چکا تھا اسے قطعی علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے دانش حیات خان اور دیگر دور تے ہوئے قریب آئے دانش سب سے پہلے رئیس خان کی طرف لفکا اس کی راج دیکھتے ہی دانش کو چکر آنے لگے اس کا سر کھومنے لگا وہ کسی نہ کسی طرح موٹر سائیکل تک آیا موبائل موٹر سائیکل چلانے والے پر چڑی ہوئی تھی اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا پیچھے والا البتہ پوری طرح زخمی حالت میں تھا اس کی کراہیں بھی بلند ہو رہی تھی دانش نے کسی طرح خود کو سنبھالا گاڑی پیچھے ہٹاؤ وہ چل لیا مگر تاریخ ہوش میں نہیں تھا دانش بھاگتا ہوا تاریخ کے پاس آیا وہ آنکھیں پھالے گم سم اسٹیچو بنا ایکسی لیٹر دبائے کھڑا تھا دانش نے موبائل کا دروازہ کھولا تاریخ کا ہاتھ پکڑا اور نیچے کھسیٹ لیا وہ گرتے گرتے بچا دانش نے اس کے گالوں پر تھپڑ مارے سر سے ہلایا تب کہیں اس کے حواظ بحال ہوئے اس دوران حیات خان محمد بخش اور اللہ دنوں نے دھکہ لگا کر موبائل کو کچھ پیچھے کیا دانش نے تاریخ کو کسی نہ کسی طرح اسٹیرنگ پر بٹھایا اب اس کے حواظ بحال ہونے لگے تھے دھکہ لگا کر موبائل سٹارٹ کی گئی سب سے پہلے رئیس خان کی لاش کو آنسو رہترام کے ساتھ رکھا گیا کہ زخمی کو بڑی بے دردی سے گھسیٹ کر موٹر سائیکل کے نیچے سے نکالا اور پھینکتے ہوئے موبائل میں ڈالا ایمبلنس کے سائرن تیزی سے قریب آتے جا رہے تھے شاید کسی نے انہیں اطلاع کر دی تھی تانے خبر کر دی دانش بولا جی صاحب میں نے اطلاع کر دی محمد بخش نے جواب دیا صاحب یہ اسلح برامت ہوا ہے ملزمان کے پاس برامت ہونے والا اسلح لے کر آیا دانش نے پسٹول دیکھتے ہوئے کہا کیا بات ہے صاحب یہ تو دنیا کا مہنگہ ترین اور خطرناک ترین اسلح ہے یہ ہمارے علاقے میں کہاں اسے فورا سائٹ کرتو دانش بولا لیکن پھر اللہ دینو حق لائیا کچھ نہیں اس نے میرے بھائی کو مارا ہے پھل حال یہ میری ذاتی کا سٹیٹی میں رہے گا مننے والے کے ہاتھ میں خالی ٹیٹی پکڑ دو وہ موبائل کے آگے والے ڈپے میں مل جائے جاؤ دانش بولا اتنے میں ایک جانب ایمبلنس دو دوسری جانب تھانے سے نفری پہنچ گئی تھی خیات خان زخمی سے اس تفسار میں لگا ہوا تھا وہ بھی پلٹ آیا افغانی ہے دانش نے سوال یہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا اب میرے ساتھ آئیں وہ اسے لے کر موبائل تک آیا وہاں سیٹوں پر رئیس کی لاش تھی اور نیچے اپنے ہی خون میں لطپت نیم برہنہ ملزم پڑا تھا صاحب یہ افغانی ہے نہ پاکستانی یہ تو غیر ملکی ہے تھانے میں دانش کا پیچنی سے انتظار ہو رہا تھا جیسے ہی وہ موبائل سمیر تھانے پہنچا اسے پورا ہی ایسے چونے طرف کر لیا کہاں مر گئے تھے وہ دانش کو دیکھتے ہی دھاڑا مر نہیں گئے تھے مرتے مرتے بچے ہیں صرف رئیس شہید ہوا ہے دانش نے سلوٹ کر جواب دیا تم پورے ایک گھنٹے بعد یہاں پہنچے ہو جب کہ پندرہ منٹ کا راستہ ہے اور تمہارا موبائل کیوں بند ہے سر ٹریفک میں فسے تھے سیدھے یہی آرہے ہیں اور ان حالات میں موبائل کا ہوش کسے رہتا ہے ایسے چونے گھنٹی بجائی سپائی شاید دروازے ہی سے لگا کھڑا تھا وہ فورا اندر داخل ہوا زخمی کو میری گاڑی میں ڈالو فورا اس نے سپائی کو حکم دیا کون سا زخمی صاحب تھانے میں تو کوئی زخمی نہیں ہے سپائی نے حیرت سے سوال کیا اب ابھی موبائل میں جس زخمی کو دانش لیا ہے ایسے چونے کالی دیتے ہوئے سپائی کو کہا سر یہ تو صرف رئیس کی لاش کو لائے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی زخمی نہیں ہے سپاہی بولا ہیں زخمی کہا گیا ایسے چونے دانش کا گریوان پکڑ لیا سر وہاں کوئی زخمی نہیں تھا ایک شک تھا وہ گاڑی سے ٹھکرا کر ہلاک ہو گیا دانش نے کہا ایسے چونے برداش کر چکا ہوں جب ایک موٹر سائیکل سوار نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس سے حوالدار رئیس خان شہید ہو گیا مجرم خود پولیس موبائل سے ٹکرا کر ہلاک ہوا اس کی لاش میں ساتھ لے آیا ہوں دوسری گاڑی میں اس کی موٹر سائیکل بھی پہنچ گئی ہے وہ اکیلہ تھا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا دانی تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور اتمنان کے ساتھ اپنی بات دہرائی اس کے چہرے پر ایک گمبیت سنجید کی تاری تھی اس سے قبل اس حال میں اسے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا ایسے چونے اسے مزید گالیاں دی ارے محمد بخش جلدی آؤ اور سب کو بلاؤ سب کو وہ دھارا تھوڑی ہی دیر میں سب حاضر تھے تم لوگ سج بتاؤ کہاں ہے وہ زخمی کون سا زخمی سر حیات خان فوراں بولا محمد بخش سب سے مایوس ہو کر ایسے چونے محمد بخش کی طرف دیکھا زخمی مر چکا ہے سر اور گاڑی میں پڑا ہے حکم دیں تلاش کاروائی کیلئے اسپطال بھجوا دی جائے محمد بخش نے کہا اسی وقت ایسے چوکا موبائل بچنے لگا یا سر اس نے موبائل آن کرتے ہی سلوٹ مارا جی سر جی سر نو سر پارٹی کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر صرف ایک بندہ تھا سر مجھے بھی پتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن کیا کریں اوکے سر ٹھیک ہے سر یقین جانے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں یہ سب صرف دانش کی چالا کی ہے میں سمجھاتا ہوں سر اس نے موبائل آف کیا گہری سانس لے کر خود کو پر سکون کرنے کی کوشش کی میز پر پڑا سگریٹ اٹھایا رائٹر سے سگریٹ چلاتا ہوا وہ اپنی خوصی پر آکر بیٹھ گیا تم لوگ جاؤ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور دانش کی طرف دیکھ بولا بیٹھو ابھی دانش بیٹھنے کی جاؤ جو مناسب سمجھتے ہو انہیں پیان دے دو کوئی سینئر اس لحے سامنے آنے کو تیار نہیں سر وہ دانش صحابی سے ملنے کے لئے آئے ہیں اردلی نے کہا ایسے چونے ہاتھ ہلا کر اجازت دے دی دانش باہر آیا تھانے کے سین میں کئی افراد کیمرے اور مائی کے ساتھ کھڑے نظر آئے دانش کا اعتماد دیکھنے والا تھا وہ زندگی میں پہلی مرتبہ کیمرے کا سامنا کر رہا تھا لیکن مجال ہے جو اس کے چہرے پر ذرا ہچ کی چاخت ہو ہم معمول کی چیکنگ میں مصروف تھے کہ ملزم نے پسٹول نکال کر پولیس پر فائرنگ کر دی ہمارا خوالدار رئیس خان موقعی پر شہید ہوا ایک اور اہل کار زخمی ہوا اور خود ملزم تیز رفتاری اور بوک رہت کے باعث پوریس موبائل سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا فٹ پاس سے اس کا سر ٹکرا ہے اور وہ خلاق ہو گیا ہم نے یا بنانا آپ کا کام ہے ضرور کریں کوئی ایسی فوٹیج ہو تو اپنے چینل پر چلا دیں میں بھی دیکھ ہوں بائی دو میں علاقے کا سب انسپیکٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ کون سا سی سی ٹی وی کیمرہ کام کر رہا ہے اور کون سا نہیں اور ہاں درائیور کوئی علاقہ جانتا ہے کہ گشت پر میں اکثر موبائل خود چلاتا ہوں ملزم کون ہے کس تنظیم تعلق ہے اور دوسرا ساتھی کہاں ہے ایک اور صافی نے سوال کیا اس حضرے میں تفتیش چاری ہے اور ملزم اکیلا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملزم تو تھے ایک اور اسی وقت تھانے کے دو سپائی دائیں پائیں اسے لیے ہوئے ایسے چکے کمرے تک پہنچے ایسے چو نے دانش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا اب کہیں لاش بھی غیر مت کر دینا دانش خاموش رہا دانش تم آگ سے کھیل رہے ہو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کتنا حساس ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ اکیلے ہی کسی سے ڈیل کر کے کچھ زیادہ مال بنا لوگے تو اسے بھول جاؤ میں اس وقت برائی راست آئی جی صاحب سے رابطے میں ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ سخمی کو ہر حالت میں ان تک پہنچا دیا جائے سر آپ آئی جی صاحب سے رابطے میں ہوں یا منسٹر سے نہ کوئی بندہ تھا اور نہ ہی میرے پاس ہے سوچ لو بہت نقصان اٹھاؤگے سر اگر آپ بھی مجھے دھمکی دینے لگیں گے تو میں کہاں جاؤں گا دانش نے کہا دھمکیا نہیں دے رہا سچ بتا رہا ہوں سر میں سب جانتا ہوں مجھے اجازت دیں ابھی مجھے رئیس کے کفن دفن کی فکر بھی کرنی ہے اوکے دس منٹ ہے اور پھر چلے جانا اس کے جانے کے بعد ایسے چو اپنے موبائل پون پر مصروف ہو گیا پھر اس نے تھانے کے ایل کاروں کو بلا کر رئیس خان اور مظلم کی لاشوں کے خوالے سے خصوصی احکامات دیئے اور پھر دانش کو بلوایا دانش تمہیں ہیڈ کارٹر بلایا کیا ہے وہاں چلنا ہوگا ابھی فورا ایسے چو نے کہا آپ کے ساتھ ہاں کیا میں خود کو زیر حراست سمجھو اس وقت تک جب تک تم ہیڈ محافظ بھی موجود تھا ایسے چون اتھانے سے اپنے اعتماد کے ایک سب انسپیکٹر کو ساتھ لیا یہ تینوں کار کی پچھلی نشش پر اس طرح بیٹھے کہ دانش درمیان میں تھا دانش تم سمجھ نہیں رہے تم کیا کر رہے ہو کس کیونے پر کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو میں تو بلکل سمجھ نہیں پھارا کافی عرصے سے ہم ساتھ کام کر رہے ہیں مجھے تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ مجھے یا ہیٹ کارٹر میں جس کو چاہو اعتماد میں لو اور ہمیں وہ بندہ دے دو گاڑی چلی تو نے ناسحان انداز میں دانش کو مشورہ دیا میں سمجھتا ہوں لیکن میں صرف آپ سے ایک ہی دخواست کروں گا میرا بھروسہ کریں میں پھر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تم فال بچے والے آدمی ہو آگ سے مت کھیلو ایسے چو کو نہیں پتا تھا کہ آگ و خون کا خیل کیا ہوتا ہے اب اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سائٹ روڈ سے ایک بڑا ڈمپر تیز رفتاری سے آیا اس نے اسے چکی گاڑی کے اگلے حصے کو دائیں جانب سے زور تا ٹکر ماری گاڑی کلابازیاں کھاتی ہوئی دور تک چلی گئی ہمارے ہاں سیٹ بیل باندھنے کا رواج نہیں ہے پچھلی سواریاں بہترہ اپس میں پیوست ہو گئیں ڈمپر چونکہ اگلے حصے سے ٹکر آیا تھا لہذا ڈرائیور اور نجی محافظ کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا اسی وقت گاڑی کے اطراف شدید فائرنگ شروع ہو گئی فائرنگ لوگوں کی چیخ ہیں بھگتر اور گاڑیوں کے ٹکرانے کی آواز ہیں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی لیکن شاید پیش گوئی کرنے والا زندہ نہیں تھا دانش کے ہوا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے گاڑی فائرنگ کی آواز اور قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے کچھ ہلنے جلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اچانک کسی نے گاڑی کا دروازہ کھولا پھر شاید ایک یا ایک سے زیادہ افراد نے کھینچ کر ایسے چکو باہر نکالا یہی کاروائی دوسری جانب بھی کی گئی گاڑی کے پچھ کے دروازے کو کسی طرح کھول کر ساتھ بیٹھے سب انسپیکٹر کو کھیچ کر نکالا گیا پھر وقفے وقفے سے گاڑی کے دونوں اطراف میں فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں شاید دونوں پولس اہل کاروں کو ختم کر دیا گیا تھا دانش کا اپنا انجام بھی مختلف نظر نہیں آ رہا تھا کچھ ہاتھ اس کی طرح بڑھے کچھ فائر ہوئے اور مکمل اندھیرات چاگ گیا تارک تھانے سے باہر آیا تو اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا اسے آج کے گزرے ہوئے ہنگام خیز لمحات ایک اکر کے یاد آرہے جسم ایسے شل تھے کہ وہ کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا ڈیوٹی سے واپسی پر اس کا معمول تھا کہ گنے کا رس نکالنے والی مشین تک جاتا تھا وہاں حساب کتاب کر کے پھر گھر جاتا تارک نے ایک خوشیاری یہ بھی کر رکھی تھی کہ پولیس کی ملازمت کے علاوہ اس نے ایک ذاتی کام بھی شروع کر رکھا تھا اس نے کچھ پیسے جمع کر کے نزدی کی بازار میں ایک گنے کے شربت کی مشین لگا رکھی تھی وہاں ایک شک ملازم تھا جو تمام دن کام کرتا رہتا تھا تارک شام کو یا ہر دوسرے دن جا کر حساب کر لیتا تھا ملازم کی عجرت منحہ کر کے وہ اپنا منافع لیتا ہوا گھر چلا جاتا تھا مشین پر کام کرنے والے لڑکے نے تارک کو دور ہی سے آتا ہوا دیکھ لیا تھا اس نے فوراں قریب ہی پڑک گندہ سا اسٹول اٹھایا اور ایک میلے سے کپڑے سے سے چھاننے لگا پھر اس نے تارک کو زودہ سلام چھاڑا اور وہیں فٹ پات پر اسٹول یوں جمع کر لگا دیا گویا وہ کوئی بادشاہی کرسی ہو ہاں بھائی کیا رہا تارک حسب معمول بولا سبر دست صحاب موسم بھی گرم ہے لیکن مہنگائی کی گرمی نے سب کا پرا حال کر دیا ہے اب مہنگائی کے بچے کچھ کمائی بھی کی یا مفت کی بجلی ہے جو صرف مشین ہی گھمائے جا رہا ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا تو تارک پھر بولا اچھا لا حساب دے گنہ کتنا لائے تھا تارک نے جان چھوڑاتے ہوئے کہا اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا حساب کتاب بھی قریب ہے کچھ افراد تھانے ہی سے اس کے پیچھے ہیں اور مناسب موقع کی طاق میں ہیں اب شاید وہ موقع آگیا تھا وہ گنے کی مشین کے ساتھ پھٹ پات پر اس ٹور پر بیٹھا تھا کہ اس کے این سامنے ایک بین آکر رکی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان ہتھیاروں کے علاوہ اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا تاریخ کے دل کی دھڑکنیں بیتر تیب ہو گئیں وہ سمجھ رہا تھا کہ آج جن حساس کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے وہ ڈر کا دل چاہا کہ کسی طرح مہا سے بھاگ جائے لیکن یہ بھاگ نے کا موقع نہیں تھا وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اسی وقت ایک لرزہ دینے والا دھماکہ ہوا اور بہت قریب شاید فٹ پات کے ساتھ کھڑی موٹر سائیکلوں میں سے کسی میں یہ دھماکہ ہوا تھا دھماکہ شدید تھا اس کے ساتھ ہی گرد کا ایک بادل اٹھا تار ایک پولیس اہل کار تھا وہ یہ تو سمجھ ہی گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دھماکے کی فوراً بعد جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ محفوظ ہے تو سب سے پہلا خیال اسے اپنے تحفظ کا آیا تھا اس نے سوچا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں وہ سوچ رہا تھا کہ مرنا تو ہے ہی کیوں نہ ایک کوشش کر لی جائے اس نے جھکائی دی اور پیچھے بزار میں دور لگا دی ہر طرف چیخ خوبکار تھی اور لوگ دور رہے تھے لیکن اس بھاگ دور میں بھی تاریخ کو اپنے پیچھے آتے ہوئے قدموں کا احساس تھا سگریٹ پینے والوں کے لیے دیز چلنا مخال ہو جاتا ہے کجا یہ کہ بھاگ نہ تاریخ کا سینہ دھونکنی کی طرح پھول نے پچکنے لگا دم بھر آیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ مزید نہیں دوڑ سکے گا دھماکے کے اثرات سے آساب کشیدہ تھے اچانک اسے چکی نظر آئی ایک چھوٹی دکان تھی اور ایک چھوٹی دکان میں قائم کی گئی تھی اس آٹا چکی سے وہ ایک دو مرتب آٹا بھی لے چکا تھا بزار کی تقریبا تمامی دکانیں ایک رویا تھی یہ چکی شاید باہر تھی جو آر پار تھی تاریخ یک لکھ وہاں داخل ہوا تیزی سے دوسری جانب گلی میں نکلا اور آگے دورتا چلا گیا یہ رہیشی علاقہ تھا تاریخ کو سب سے پہلا دروازہ جو کھلا نظر آیا اس نے وہیں داخل ہو کر کنڈی چڑھا اگرچہ یہ پرانی موٹر سائیکل تھی لیکن چلنے میں لا جواب تھی حیات خان اس کا بہت خیال رکھتا تھا اسے قطعی علم نہیں تھا کہ کچھ لوگ تاقع میں ہیں تھانے میں اسے کچھ دیر رکنا پڑا تھا تھانے کے دیگر سب اسپیکٹر اور سپائیوں کے لیے دانش اور پوری ٹیم کا رویہ غیر معمولی تھا خاص کر وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ اوپر والے اورے سے جھوٹ بول سکتے ہیں اکثر کا خیال تھا کہ کوئی اہم معاملہ ہوا ہے اور سب انسپیکٹر تانش بالا ہی بالا کوئی اہم ڈیل کرنا چاہتا ہے خیال خان آنے والے خطرہ سے بے پروا اپنے خیالات میں جانے پیچانے راستوں پر چلا جا رہا تھا راستے میں اس نے ایک جگہ رکھ کر پیٹرول پم سے موٹر سائیکل میں پیٹرول بھی بھروایا پیٹرول بھروا کر وہ ابھی پم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ سے اچھے تعلقات تھے انہیں گہرہ دوست بھی کہا جا سکتا تھا ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں تو گھبرایا ہوا کیوں ہے یار تو اپنا خیال لگ اور مجھے نہیں پتا کہ تجھے کیا کرنا چاہیے تو فیلحال کہیں روپوش ہو جا یا فورا انڈرگراؤنڈ ہو جا یا بجا رہی تھی یار کوئی بڑی کربر ہے اور تم لوگوں سے ہی متعلق ہے ایسے چو ناصر اور سلمان جس کاری میں ہیڈ کارٹر جا رہے تھے اس کاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے درائیور اور صاحب کا گار شدید سختی ہیں شاید مر بھی گئے ہوں ایسے چو ہوں اور سن ہیڈ کارٹر سے تم سب کی گرفتاری کے آرڈر آئے ہوئے ہیں محمد بخش اور اللہ دینوں کو تھانے ہی میں رکھ لیا گیا ہے صرف تو اور تاریخ باہر ہیں اسی دوران حیات خان کو موبائل پر ایک اور کال آنے لگی حیات نے ایک لمحے کے لئے موبائل کان سے ہٹایا اور نمبر دیکھا صغیر تھانے سے کال آ رہی ہے سو سمجھ کر فیصلہ کر تو اپنا بھائی ہے تیرے کئی احسان بھی ہیں مجھ پر میں نے سوچا کہ تجھے اطلاع کر دوں صغیر کے فون نے حیات کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس کے موبائل دوبارہ جگا چائنہ موبائل کی تیز آواز نے حیات کو چونکا دیا اس کے آساب شدید دباؤ کا شکار تھے اب تھانے کا منشی اپنے ذاتی نمبر سے پھون کر رہا تھا ہیلو ہیلو حیات آواز آئی جی بول رہا ہوں حیات نے جواب دیا حیات کہاں ہو قدے کی حیات کا دماغ کھوم رہا تھا سغیر کمیز کم اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا گرفتاری کے آوٹس اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہیڈ کارٹر اور ان کی گرفتاری کے اقامت کیوں اور کیسے دے سکتا ہے ایسے چوکہ قتل دانیش کفرات کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہ تھا اس نے موٹر سائیکل ایک جانب کھڑی کی نزدی کی لگے ٹھنڈے پانی کے بڑے سے وارٹر کولر کے پاس جا کر پانی پیا اور مو دھویا اس دوران میں وہ فیصلہ کر چکا تک کہ اسے کہاں جانا ہے وہ تھانے بہر خال نہیں جا رہا تھا حفظ مات قدم کے طور پر اس نے سب سے پہلے اپنا موبائل بند کر دیا اب کوئی فوری طور پر اس سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا موٹر سائیکل اسٹینڈ سے اتاری کک مار کر سٹارٹ کی اور پمپ سے باہر نکل آیا جو ہی وہ روڈ پر آیا ایک وین نہا تیز رفتاری سے آگے بڑی اور حیات خان کی راہ میں کچھ اس طرح خائل ہوئی کہ اگر وہ فوری تو بریک نہ لگا تو ٹھکل لازمی تھی حیات اسپورٹس مین تھا اس نے بریک تو لگایا لیکن اس کی تمام حصیات بیدار تھی اس نے وین سامنے آتے اور اس کا دروازہ کھلتے دیکھ لیا تھا وین میں کئی افراد کے حویلے اسے نظر آ رہے تھے اور نہ جانی کیوں وہ سب اسے غیر دوستانہ محسوس ہو رہے تھے اس نے موٹر سائیکل رکھتے رکھتے ہی گیر تبدیل کیے انتہائی حد تک مخالف زمت میں بائک چھکائی اور تیزی سے ایکسی لیٹر کھما دیا موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے آگے بڑی اور حیات وین کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے نکل گیا وہ ٹریفک میں بڑی مشاقی سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا چلا کیا رہا تھا اڑا رہا تھا کچھ ہی دیر میں بین نظروں سے اوجھل ہو گئی حیات نے سکون کا سانس لیا اس کے تنے ہوئے آساف کسی حد تک کھلے پڑے جس رفتار سے موٹر سائیکل بھاگ رہی تھی اس میں کہیں زیادہ تیز رفتاری سے حیات کا سہن کام کر رہا تھا بین میں بھی تھیں ہر ایک پر دو افراد سوار تھے گاڑی سائٹ پر لگاؤ ان میں سے ایک نے چیخ کر خیات کو حکم دیا ساتھی اس نے اپنی بھاری موٹر سائیکل اس طرح خیات کے قریب کی کہ اسے اپنی موٹر سائیکل ایک جانب ہٹانے ہی پڑی اسی دوران میں حیات موٹر سائیکل کی رفتار کم نہیں کی تھی وہ مسلسل اسے ایک جانب دباتے چلے گئے یہ سارا علاقہ خیات خان ہٹیلی کی لکیروں کی طرح جانتا تھا وہ اپنی حکمت عملی میں کسی حد تک کامیاب رہا آگے بچت بزار لگا تھا اس نے موٹر سائیکل بچت بزار کے این بست میں جا کر روکی یہ بچت بزار ہفتے میں دو دن لگتا تھا لوگوں کا ایک حجوم خریداری کے لئے آ جا رہا تھا حیات خان نے موٹر سائیکل فٹ پات کے کنارے لگائی اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کے قریب آتا تیز رفتار اس پرنٹرن نے ایک جس لگائی اور لوگوں کے خجوم میں خائب ہو گیا وہ بہت تیزی سے بھاگا تھا پیچھے ملکت دیکھے بغیر بھاگتا چلا گیا پیچھے سے فائر کی جانے کا خطرہ تھا لیکن وہ تمام خطرات سے بے پرواد توڑتا چلا گیا اس وقت گویا اس کے پر لگ گئے تھے حیات کے ذہن میں پورا نقشہ تھا بچت بزار کے فوراں بعد ایک چھوٹا سا روڑ تھا جس کے بعد آبادی تھی اور اس کے بعد ایک متروکہ ریل وے لائن حیات کا خیال تھا کہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا اس متروکہ ریل وے لائن تک پہنچ کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا جائے گا حیات خریداروں کے حجوم میں بچت بزار سے باہر آیا تیز رفتاری سے دورتے ہوئے جب ایک پی کے پودھوک کے چشموں کا اسٹال اس کے نسلی آیا تو اس نے تیزی سے دورتے ہوئے ایک پی کے اٹھالی تھی ہاں سے کسی دور میں ریلوے کی گاڑیاں گزرتی تھی اب تو عرصہ درہ سے یہ مطروق تھی ریلوے کے ساتھ کچرے اور تھیلیوں کے دھیل لگے تھے حیات کو اپنی موٹر سائیکل کی بھی فکر تھی جسے وہ بچت بزار میں چھوڑ آیا تھا لیکن اسے زیادہ اطراف سے اچانک رمودار ہوئے تھے حیات ایک جانب کو بدک کر بھاگا کسی جانب سے ایک فائر ہوا اور حیات گر گیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تھانے پر حملہ ہو جائے گا محمد بخش اور الہ دنو تو یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ تھانے پر حملہ ان کے لئے ہوگا یہ غیر یقینی بات تھی یہ دونوں عام سے سپائی تھے عام افراد کے لئے نہ کوئی ریلیف ہوتا ہے نہ قانون اور نہ ہی تحفظ ان کے لئے کوئی کیوں تھانے پر حملہ کرنے لگا ایسے چو تھانے سے جانے سے قبل غالباً کچھ خاص ہدایات جاری کر گیا تھا ویسے تو آج تھانے کی فضا غیر معمولی ہی معلوم ہو رہی تھی ساتھ کے سپائی بھی اجنبی اجنبی سے لگ رہے تھے مجھ نے محمد بخش اور اللہ دنوں دونوں کو بابند کر دیا کہ وہ رات کی جیوٹی پر تھانے ہی میں رہیں گے کچھ دیر بعد سینئر اسپیکٹر بچائیو آیا اور انہیں چائے کے بہانے ایک الہدہ کمرے میں لے گیا وہاں وہ عام سنداز میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اسی دوران میں چائے اور بسکیس کا آرڈر بھی دے دیا گیا مانی سے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں نے کھانا ہی نہ کھایا ہو کھانا کھایا ہے تم لوگوں نے بچائے انہیں پوچھا نہیں سائیں کھانا نہیں کھایا اللہ دنو فورا بولا بچائے انہیں ایک سپائی کو بلا کر کچھ پیسے دیئے جاؤ ان دونوں کے لئے بہتر بریانی لے کر آؤ جب یہ کھانا کھالے تو پچھ سر ہلا دیا بچائے کے کمرے سے جانے کی بات وہ ایک دوسرے کو معنی نظروں سے دیکھتے رہے ایسی آؤ بھگت اور اتنی عزت تو ان کی کبھی سسرال میں بھی نہیں ہوئی ہوگی محمد بشت کو سب کچھ بہت ہون لگ رہا تھا سائیں کچھ بڑی گڑ بڑ ہے اللہ ڈینو بولا ہاں آنڈھی سے پہلے کی خاموشی ہے تھوڑی دیر بعد ایک سپائی اندر آیا صاحب نے تم لوگوں کے موبائل مقوائے ہیں انہوں نے خاموشی سے اپنے موبائل نکالے اور اس کے حوالے کر دیئے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اقتام بحث اس لیے ہے کہ وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکیں اب تو کیوں مرہ جا رہا ہے جو ہو نہ ہو جائے گا محمد بخش سے اللہ دنوں کی مسمسی صورت نہیں دیکھی جا رہی تھی اس نے خوصلہ دیا آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں بریانی آگئی سائیں آپ کو یاد ہے نا بکرہ عید قریب ہوتی ہے اور قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے پہلے چارہ پانی ضرور دکھاتے ہیں تم فکر مت کرو تمہاری قربانی جائز نہیں ہے محمد بخش نے ایک پھیکا سکے کہا لگایا اور دونوں کھانے پر ٹوٹ پڑے ابھی وہ چائزے فارغ ہی ہوئے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بغیرہ سب کھلی تھی مزید کچھ انتظار کے بعد بچائیو ایک مرتبہ پھر کمرے میں داخل ہوا اور قریب بھی موجود ایک جھلنگا سی چار پائی پر ڈھے گیا بچائیو کا چہرہ ستا ہوا تھا تھانے کا ماحول اور بچائیو کے چہرے کو دیکھ کر ان کے اس طرح میں مزید اضافہ ہوتا گیا محمد بخش تم اس سے بھی سینئر ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی دارے سے ٹکن نہیں لے سکتا تم پلس سے نہیں لڑ سکتے خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ جی صاحب لیکن ہم نے کیا کیا ہے ایسے چو صاحب اور سلمان کو قتل کر دیا گیا ہے اور دانش خائب ہے بچائیوں نے کہا کیا محمد بخش اور الادینو دونوں کھڑے ہو گئے جی ہاں جس گاڑی میں یہ لوگ دانش کو ہیڈ کارٹر لے کے جا رہے تھے اس کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک ڈمپر کے ساتھ ڈیابر اور گاڑ شدید زخمی ہیں ایسے چو صاحب اور سلمان کو کسی نے گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے اور دانش کو جسے ہیڈ کارٹر بلائے گیا تھا وہ غائب ہے تم دانش کے ساتھ گشت پر ہوتے ہو آج بھی تھے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے ساری اطلاعات ان کے لئے غیر معمولی اور پریشان کن تھی ایسے چو صاحب نے تو تم دونوں کو اپنے طور پر روکا تھا لیکن اب ہیڈ کارٹر سے اکام آت آئے ہیں کہ تم دونوں کو حراست میں لے لیا جائے لیکن ہمارا قصور کیا ہے اللہ دنوں گل گل آیا یہ تو مجھ سے بہتر تم لوگ سمجھتے ہوگے تم ہی بتاؤ کی مسئلہ کیا ہے اور دیکھو میں نے پہلے بھی کہا ہے اسی وقت بچائے ہو کا موبائل بچنے لگا یا سر اس نے کارل ریسیب کرتے ہوئے کہا جی سر ان سے بات چیز اوکی سر پھر وہ دوسری جانب کی بات سننے لگا ٹھیک سر اوکی سر اس نے کہا اور موبائل بند کر دیا پھر وہ ان کی طرف پلٹا ہاں بھئی تم لوگ سوچ لو ہیٹ کارٹر سے فون تھا تم لوگوں کو لینے کیلئے وہاں سے سپیشل بکتر بند آ رہی ہے بچائے انہیں کہا اور پھر شاید کچھ انتظامات کے لئے باہر چلا گیا سائیں اب کیا ہوگا اس کے جاتے ہی اللہ دینو بولا مجھے کیا پتہ کیا ہوگا دانش نے اچھا نہیں کیا ہاں دانش نے اچھا نہیں کیا ہیٹ کارٹر بلائے گیا وہاں پوچھ ہوگی کیا کہوگے ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ انہ قریب ہی سے زبدست فائرنگ کی آواز آئی اللہ دینو محمد بخش نے استعفام یا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں جوابی فائرنگ تھانے سے ہو رہی ہے تو کیا کسی نے تھانے پر خملہ کر دیا ہے اس وقت تک فائرنگ مزید شدت اختیار کر چکی تھی دونوں یا دو دستی بم پھٹنے کی آواز آئی فائرنگ یک بی رک گئی ہر طرف دورتے قدموں کی آواز آ رہی تھیں یہ کیا ہو رہا ہے سائن اللہ دنوں کی کپ کپ پاتی ہوئی آواز آئی محمد بخش کو کیا پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے اسی وقت زوتار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا دو افراد جدید ترین اسلے سے لے اس کمرے میں داخل ہوئے ان کے چہروں پر عجیب سے ماس تھے دونوں کو دیکھ کر نام معلوم افراد نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا فورا ہی ایک اور فرد خات میں ایک عجیب سال علیہ نمودار ہوا یہ آلہ پولرائٹ کیمرے جیسے تھا اس نے شاید اس کی مدد سے ان دونوں کی تصویر اتاری کیا شاید ان دونوں کو شناخت کیا پھر اس نے پورا ہی اس بات میں سر ہلایا اور زو سے کچھ بولا اس کے پیچھے کھڑے ہی نہیں جیسے نکا پوش افراد نے محمد بخش اور الارڈینوں پر پہ دریق فائر کٹ ڈالے دونوں کی ذہن تاریخی میں ڈھوپتے چلے گئے وہ ہر فکر و غم سے بے پر ہو گئے کھانے پر اتھانے والوں پر کیا گزری یہ کون افراد تھے سب کچھ تاریخی میں دفن ہوتا چلا گیا ہینڈ اپ ہلا مت تاریخ نے للکار سنی اس سے کب ہلا جا رہا تھا اس کی سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی آخر کو کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی جانب کھمایا تاریخ کی آنکھیں بند ہوتی جارہی تھی ارے تاریخ تم ایک شناسہ آواز آئی تو اس نے بھی آنکھیں پھار کر دیکھنے کی کوشش کی سامنے اس کا خمجماعت سمی کھڑا تھا اب بتاؤ تم کہا میرا تو گھر ہے میں تو اپنے گھر میں ہوں چوروں کی طرح تو تم آئے ہو بتاتا ہوں ذرا دم تو لینے دو آو اندر آجاؤ اسے تو ہٹاؤ تاریخ نے سمی کے خات میں پکڑے پسٹول کی طرف اشارہ کیا یہ تو نکلی ہے دونوں اندر آئے ڈینگ میں ایک آرام دا صوفے پر تاریخ تو ڈھے گیا اور سمی گھر کے اندرونی حصے کی جانب چائے پانی کا انتظام کرنے چلا گیا سمی باپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا تاریخ نے یہ تمہارا گھر ہے مگر تم تو آزم آباد میں رہتے تھے تو کیا میں یہاں منتقل نہیں ہو سکتا اس پر بھی قانون کی کوئی دفعہ لاغو ہوتی ہے کیا نہیں بھائی تم جہاں چاہو جاؤ جہاں چاہے رہو تم تو پولیس میں ہو نا ہاں تو پھر یہ چورو کی طرح کیوں چھپتے پھر رہے ہو اور یہ دھما کا کیسہ تھا شاید بزار میں کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے ہاں میرے نزدیک ہی میں بار بار بچا ہوں لیکن کچھ مجرم میرے پیچھے لگ گئے تھے وہ ہی مجھے دوڑا رہے تھے تارک نے وضاحت کی واہ یہ ابھی مجھے کیا پتا میں تو ڈرائیور ہوں تم تو اس طرح پوچھ رہے ہو جیسے ٹاک شو میں اینکر پرسن آئی جی صاحب سے سوال کرتا ہے کسی وقت ایک بچہ سور تار سلام چھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک ٹری تھی جس میں چائے پانی اور دیگر لواز مات تھے تمام پلیٹ ساف کر لینے کے بعد بھی تار کچھ دے سوفے پر پڑا این تا رہا آخر کو اس نے جانے کے لئے پرطول شروع کی اچھا بھائی میں چلتا ہوں میں علاقے کی تھانے میں ہی ہوتا ہوں اگر اب کوئی چور آئے تو تم مجھے اطلاع کرنا تم اپنا ہی کچھ کر لو تو مہربانی ہوگی مجھے بخشو اچھا بابا خدا حافظ دونوں نے البتائی مسافہ کیا اور باہر آکھے تاریخ ایک جانب کو چلتا چلا گیا یہاں رکشہ اسٹینڈ تھا اس نے ایک رکشہ کیا گھر کا پتہ بتا آیا رکشہ میں بیٹھ گیا وہ اندر سے اب بھی خوف زیادہ تھا وہ رکشہ میں بھی کچھ اس طرح دوبکر بیٹھا تھا کہ باہر سے ایک دم دیکھ لینا آسان نہیں تھا علاقے میں چونکہ قریب بم تھماکہ ہوا تھا تو ایک سرا سیمگی کی فضاء تھی رکشہ اپنی پل پر چڑھ رہا تھا رکشہ والا ایکسی لیٹر گھماتے ہوئے بار بار خود بھی ہلتا تھا اور ایسی حرکت کرتا جیسے رکشہ کے ننے منے انجن کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی زول لگا رہا ہو ساتھ ساتھ وہ کچھ بل بلاتا بھی جا رہا تھا اسی لمحے ایمبلنس قریب آئی تاریخ قدر چاہا کہ وہ رکشے سے چھلانگ لگا دے اچانک ایمبلنس نے رکشے کو سائیڈ ماری رکشہ فوراں ہی پلٹ گیا ایمبلنس کے بریک چرچرائے دروازے کھلے کچھ افراد تیزی سے اترے ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں پولو رائٹ کیمرے جیسا آلہ تھا اس وقت تک ایمبلنس جھٹکے سے اس کا مو کیمرے جیسے آلے کی جانب کیا گیا آلہ پکڑنے والے نے اس پر سر ہلایا اس کا سر کیا ہلا تاریخ کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی نہ جانے کس چیز کا بار تھا کہ وہ لڑک کھڑا کر گیا تیزی سے تاریخ کو ایمبلنس میں منتقل گیا اور ایمبلنس سائرن بجاتی ہوئی کسی طرف روانہ ہو گئی وہ سب نیم تاریخ کمرے کے فش پر پڑے ہوئے تھے یکے بعد دیگرے انہیں ہوش آتا چلا گیا ہوش میں آنوے والوں کے کانوں سے سب سے پہلے آواز جو ٹکرائی بدانش کی تھی وہ بول رہا تھا اور مسلسل بول رہا تھا اس کی ناختم ہونے والی تقریر چاری تھی اسے اس بات کا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کے بیش درس آتی بے ہوش پڑے ہیں ایک اکر کے سب ہوش میں آتے چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک نیم تاریخ اور خونق سے کمرے میں مقید ہیں صحاب خدا کے لیے یہاں تو چپ ہو جاؤ تاریخ کو شدید الجن ہو رہی تھی نجانی کیا ہوا جو دانش چپ ہو گیا ہم پانچوں ہی یہاں پر ہیں حیات بولا ہاں جو ناکے پر تھے صرف وہ ہی افراد محمد بخش بولا کیا ہم ہیڈ کوارٹر میں ہیں تاریخ نے پھر سوال کیا وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اب ہیڈ کوارٹر والے اس طرح بلاتے ہیں کیا دانش نے الٹا سوال کیا تم لوگ کیسے فسے جوابا فردن فردن سب نے اپنی کتھا سنا ڈالی کچھ دیر کے لیے سنا ٹچا گیا ایک دوسرے کے حیرت انگیز احوال سے باقی ہو کر وہ سب حیران پریشان نظر آنے لگے بلاخر کچھ دیر بعد دانش نے سکوت توڑا یار یہ کون لوگ ہیں ہاں یہ اقوی برائی تعوان والے تو ہو نہیں سکتے تاریخ نے لکمہ دیا جب بھی بھولے گا بے تکاہی بھولے گا حیرت انگیز ترین بات یہ ہے کہ جب تم لوگ ان کے چنگل میں آتے آتے بھاگ نکلے تو انہیں تمہاری صحیح لوکیشن کس طرح معلوم ہوئی انہیں کیسے پتا چلا کہ تم رکشے میں ہو اور فلاں پل پر ہو انہیں کیسے پتا چلا کہ خیات انہیں چکمہ دینے کے بعد کسی متروکہ ریلوے سب حق بق ایک دوسرے کو دیکھ نے لگے کہ آواز کہاں سے آئی ہے تاریخ تو گھبرہ ہٹ میں کھڑا ہو گیا این اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شوالہ جوالہ کمرے میں داخل ہوئی وہ اس طرح کمرے میں آئی تھی جیسے تاریخ راتوں کے بعد کسی کے جلوے الگ ہی نظر آتے تھے اس کے ساتھ دو مسٹنڈے اور بھی تھے وہ سب خالی ہاتھ تھے دروازہ ان کے پیچھے خود کار انداز میں بند ہو گیا آنے والے تینوں افراد صفید فارم تھے اس محشر بدامہ قیامہ سے قبل ہی دیواروں سے پھورتی اس کی آواز نے ہی سب کو حیران کر دیا تھا آج کے جدید طور میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں آپ کے اداروں کے تمام ریکارڈ محفوظ ہیں خاص کر فورسز کے خوالے سے وہاں سے آپ کے موبائل نمبر چند لمحوں میں مل گئے اور آپ کے موبائل کے ذریعے مسنوی سیارہ ہمیں آپ کی ہر ہر جگہ موجود کی خبر دیتا رہا لیکن لیکن میرا موبائل تو بند تھا حیات نے کہا اس کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کی سیم موبائل میں موجود ہے آپ ٹریسیویل ہیں وہ تاریخ کی سادہ لوہی پر مسکرائی پاس آئی پاس لیکن ہمیں تو گولی مار دی گئی تھی پھر آپ نے ہمیں زندہ کیسے کیا اللہ دنو بولا پھر وہ اپنے جسم پر ہاتھ پھینے لگا زخم کا بھی کوئی نشان نہیں ہے زبردست سائنس ہے زبردست وہ کھل کھلا کر ہسی جیسے جلترنگ سی بچی ہو جیسے سنگ یہ صرف بےہوش کرنے کے لئے تھے سب اسپیکٹر دانش کے ساتھ انہیں محسوس کیا کہ دانش کی جون یک پھر تبدیل ہو گئی ہے جس طرح وہ تھانے میں پوری اعتماد اور متحمل دکھائی دیا تھا بلکل اس وقت بھی وہ متحمل اور بردوار نظرانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم جیسے دو ٹکے کے پولیسیوں پر یہ نہ یاد کیوں سیٹلائٹ سے موبائل ٹریکنگ ڈارٹ گن تھانے پر حملہ پغیرہ پغیرہ یہ سب کچھ سمجھ میں آنی والا نہیں ہے سب کچھ سمجھا دیا جائے گا اس نے خات اٹھا کر کہا دانش آج تمہیں ایسے چونے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی اگر تم سمجھ جاتے تو بہت فائدے میں رہتے تم سب کو خوب اندازہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو ہمیں ہمارا آدمی واپس چاہیے دانش زور سے خسا اس کے اس طرح ہسنے گنداز بھی خیر معمولی تھا کمی سے کمی اس کے ساتھیوں کے لئے اجنبی کس بندے کی بات کر رہی ہیں آپ محترمہ نشات تم مجھے شات کہہ سکتے ہو جی محترمہ نشات صاحبہ ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے دانش پرسکون انداز میں بولا آپ کس کی بات کر رہی ہیں جواب تمہیں یوں ہی اٹھوالیا گیا ہے اور اب تم یوں ہی یہاں سے ہستے کھیلتے واپس گھر چلے جاؤ گے ہمارے اندازوں کو رہنے دیں آپ اپنا تعرف کروائیں کہ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے پولیس والوں کو دھمکانے کا مطلب آپ کو معلوم ہے دیکھیں آپ لوگ اپنا اور ہمارے وقت ضائع کر رہے ہیں اس دوران دانش حیات وغیرہ خوفیہ اشاروں میں ان تینوں پر حملے کا منصوبہ بنا چکے تھے انہیں اندازہ تھا کہ ایک خاتون اور دو افراد پر کابو پانا کچھ مشکل کام نہیں ان پر کابو پا کر وہ بہ آسانی اس طاقت اور گروہ کے چنگل سے نکل سکتے تھے بس پانچوں نے اشارہ کیا اور ایک ساتھ حلہ بول دیا دانش نے تیزی سے خاتون پر حملہ کیا اور وہ سب سے زیادہ نشات ہی کے قریب تھا لیکن نجانے اچانک کیا ہوا خاتون کی لات ہیل سمیت اس زور سے اس کے موہ پر پڑی کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے اور پھر یوں تابر توڑ اس پر گھوس سے اولاتے پڑی کہ وہ خات اٹھانا بھی پھول گیا آخر کا نشات کی ایک سور دار سوئی دانش کو فش پر لے آئی دوسری جانب دونوں نے دو دو کو سمال رکھا تھا ان پانچوں میں سے سب زمین بوس ہوتے چلے گئے اور ہر ایک نے اپنی کوششیں ترک کر دینے میں ہی آفیت جانی تارک اور اللہ دنوں تو دوبارہ بے ہوش بن کر لیٹ گئے لب ہوں میں پانچوں کی طبیعت سے ٹھکائی لگا دی گئی تانش کا تمہارے شربندگی کے پورا خال تھا کہ وہ ایک عورت کے ہاتھوں پٹا تھا میں نے کہا تھا کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ کس سپر پاور سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو نشات بولی اتنی مار پیٹ کی باوجود اس کا سانس نہیں پھولا تھا بس لہجے میں ہلکہ سا تمہ بوش تھا سپر پاور صرف اللہ تعالی ہے دانش بڑے پڑے کرا ہا ہم بھی خدا کو مانتے ہیں وہ تو سپرم پاور ہے لیکن دیکھ لو زمین پر خدا کس کے ساتھ ہے نشات نے کہا دنیا بھی کامیابیوں سے دھوکے میں مت آؤ کسی وقت میں فرون تم سے زیادہ طاقت ور تھا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خدا کا پسندیدہ بندہ تھا دانش نے ترکی بطر کی جواب دیا میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی میں تو جذبہ خیر زگالی کے لئے آئی تھی تم ہی نے پہل کی تھی اب بھی بخت ہے دیکھو اپنے آدمی کو ہم پاتال میں سے بھی نکال لائیں گے تم نے اگر عقل مندی کا مسائرہ کیا تو تم فائدہ اٹھا لوگے پاتال میں تو تم لوگ جانے والے ہو اپنی فکر کرو دانش نے تیز لہجے میں جواب دیا نشات کی پھر ہسی چھوٹ گئی اپنی حالت دیکھو خود پر نہیں تو بیوی بچوں پر دو سے ضرب دے لو اور ہاں اس کے راوہ ترقی الہدہ وہ سب آہستہ آہستہ اٹھ پیٹے لیکن تھے زمین ہی پر نشات کے ساتھ آنے والے دون آفراد یوں غیر متعلق کھڑے تھے بہت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سین کا کوئی باستہ ہی نہ ہو بہت دانش حسان تمہارا اردو کا لہجہ بھی بہت اچھا ہے اور میری لات جواب نہیں صاحب کیا کہنے دانش نے خات اٹھا کر داد دی تو پھر کیا خیال ہے لات کے بارے میں وقت زائع مت کرو ڈیل ابھی لن کرو رشاد کو رفتہ رفتہ غصہ آتا جا رہا تھا میم صاحب دانش کھڑے ہوتے ہوئے بولا یہ ٹھیک ہے کہ ہم خریب لوگ ہیں تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والے لیکن سمجھ لو کہ یہاں سب کچھ بکاؤ نہیں ہے ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے ملک سے غدداری نہیں کر سکتے میری ماں نے ملک سے وفاداری سکائی ہے غدداری نہیں اور بیوی بچوں کی دھمکی کسی اور کو دینا کتنے بیوی بچے تم اور تمہارے اندھے ڈرون پہلے ہی نگل چکے ہیں ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں ایسے کئی بیوی بچے دھرتی پر قربان کھٹاک ابھی دانش کی تقریر یہیں تک پہنچی تھی کہ اس کے مو پر نشات کی بھرپور لات پڑی دانش تیورہ کا خیرہ اس کے مو سے خون جاری ہو گیا اس میں ناجہ نے کہاں سے حمد آگئی تھی وہ پھر تیزی سے کھڑا ہوا اور بولا تم اس تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے اور وہ کبھی آسمان نہیں دیکھ سکے گا ہاں ہم دیش خور ہیں لیکن ہم قدار نہیں تم لوگ ہمیں قدار بنانے آئے ہو یہ کبھی نہیں ہو سکے گا آہ اس مرتبہ لات پہلو پر پڑی وہ ہاتھ رکھت چیخہ اور چیختہ چلا گیا اور مارو وہ دوبارہ کھڑا ہوا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کھڑاتے ہوئے بولا اس سے زیادہ مار تو ہم تھانے میں مرغی چور کی لگاتے ہیں اس نے دونوں ہاتھوں سے بلایا آؤ اور مارو شاید اسی طرح مجھ گناہ گار کہ کچھ عذاب کم ہو جائیں حیات نے دیکھا کہ الڈینوں کی آنکھیں ڈپڈپ آئی تھی واقعی ان سب سے اپنے اشارے ہوئے اور وہ جانے کیلئے پلٹ گئے ارے کہاں چلیں کہیں پائے نازک میں موچ آنا چاہے دل سخت جان کو مسل دے دانش باوجود رہو لہان ہونے کے مسلسل بکواس کیے جا رہا تھا نشات جاتے جاتے ایک لمحے کو رکی اس کے ساتھ دون افراد بھی رکے نشات نے نہایت قصولی نگاہوں سے دانش کی طرف دیکھا دانش پورے قصے تن کر کھڑا ہو گیا اس کے ہونٹ شختی سے بھیجے ہوئے تھے اور آنکھیں شولہ بار تھیں کمرے پر ہولانگ سناٹا تاری تھا پھر نشات اور اس کے ساتھی کمرے سے نکل گئے پھر اس نے ایک در پہ دہشتگردی کی اتنی کاروائیاں ہو گئی تھی کہ شہر تو شہر پورا ملک اس سے متاثر ہوا تھا تھانے پر حملہ اور وہاں سے دہشتگردوں کو چھڑا کر لے جانا سب سے زیادہ زیر بحث تھا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکس کارت کردگی پر شدید تنقید کی جا رہی تھی دانش اور اس کی ٹیم کے ہاتھوں موٹر سائیکل سوار کے ہلاک ہونے والے واقعے کے بعد پورے شہر اور ملک میں ایک اشتیال سب پھیل گیا جگہ جگہ فائرنگ کے واقعات اور جلاو کھراو کے واقعات ہوئے مشتہل افراد کئی جگہ سڑکوں پر نکل آئے اور پولیس کے خلاف نعرے پازی کی سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جن پولیس والوں نے نوجوان کو اپنی موبائل کے نیچے کچل کر ہلاک کر دیا انہیں فورا حراست میں لیا جائے اور میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے میڈیا کا کہنا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ مزید مجرمانہ قفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس نے نوجوان کے قطر میں ملوث پولیس اہل کاروں کو روپوش کر رکھا ہے جلاو گھراو کے واقعیت کے ساتھ ایک بم دھماکہ بھی ہوا تھا اور قبر اصائداروں لیکن دھمکی کی اطلا زبان صدق عام و خاص تھی شہر میں ہونے والے دیگر واقعات میں اگر ایسے چوکی ہلاکت کی خبر بھی شامل تھی لیکن یہ اہم خبر کسی بھی طرح زیادہ کوریج نہ حاصل کر سکی تھانے پر حملے کے باقی نے البرتہ میڈیا پر جگہ بنائی سیاست دانوں کے لیے سیاست چمکانے کا یہ بہترین موقع تھا حضب مخالف کی ایک ہی رڑھ تھی کہ یہ حکومت کی نا اہلی ہے وہ فوراں مصطفی ہو جائے حکومتی حلقوں کا خیال تھا کہ حالہ تقریبا نارمل ہیں ایک دکہ واقعات کہاں نہیں ہوتے لیکن ایک ہیڈ کوارڈر میں اعلی صدی اجلاس چاری تھا اجلاس میں اہم پولیس اہل کاروں کے ساتھ گورنر اور وزیر اعلی کے نمائندے بھی شریک تھے پولیس کی بہت بدنامی ہو رہی ہے ایڈیشنل آئی جی بولے یقینا ایسا ہے پولیس کی بہت بدنامی ہو رہی ہے لیکن سر ہمارا خیال ہے کہ سب کسی گہری سازش کا حصہ ہے ڈی آئی جی نے وضاحت کرنا چاہیے کسی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی ناکس کار کردگی اسی طرح کے بہانوں سے نہیں چھپا سکتے سازش 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 یہ ایک آسان بہانہ ہے جب سے ملک آزاد ہوا ہے ہم کسی نہ کسی سازش کی ضد میں ہی رہتے ہیں آج لوگ پولیس کو چھوڑیاں پہننے کا مشورہ دے رہے ہیں پولیس کی حفاظت کے لیے ایک اور پولیس فورس کے قیام کا تانہ دے رہے ہیں تفہ اس کار کردگی پر ایڈیشنل آئی مسئلہ کوئی بڑا ہی لگ رہا ہے دیکھئے حوالدار رئیس خان کی ہلاکت اور کولی لگنے کے واقعے کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہم نے اس حوالے سے ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا وہ کہیں شائعہ نہیں ہوا بات کی اطلاع سے پتہ چلا کہ وہ نوٹ رستے شبے کو یقین میں بدلنے کے لیے لاش کی بے حرمتی کو خاطر میں نالاتے ہوئے برہی نہ کر کے تصدیق کی تھی کیا یہ بات کسی طور بھی سامنے آئی سب کے سامنے تو صرف ایک شریف اور معصوم نوجوان کی پولیس کے ہاتھوں حلاقت کا قصہ ہے کسی کو کیا پتہ کہ اس بدماش نے ہمارے ایک حوالدار کو شہید کیا وہ غیر ملکی تھا اور اس کے پاس ممنوع پور کا غیر ملکی ہتھیار تھا خطاناک ترین اسلحہ اور پھر تھانے پر حملہ ہوتا ہے اس غیر ملکی کلاش غائب ہو جاتی ہے ہمارے دو پولیس ایک جو اس واقعے میں ملبس تھے بھگوا کر لیے جاتے ہیں اور تھانے سے ایک کیل بھی غائب نہیں ہوتی لوک اپ میں موجود ایک ملزم بھی غائب نہیں ہوتا دانش اور اس کے تمام ساتھی صفائح حسی سے اس طرح غائب کر دی جاتے ہیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں سر یہ واضح طور پر کوئی گریٹ گیم ہے ایک اور ڈی آئی جی نے طویل بات کی سر میں بھی کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں میٹنگ میں مدو ایک ایس پی نے جسارت کی آئی جی جو اجلاس کی صدارت بھی کر رہے تھے انہوں نے سر کے اشارے سے بات کرنے تھا ایک ہلاک ہو گیا اور ایک زخمی تانش مرنے والے کی لاش تھانے لیا لیکن اس نے زندہ فرد کو کہیں خائب کر دیا کہاں اور کیوں کوئی نہیں جانتا یہ بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ دونوں غیر ملکی تھے اور یقینی طور پر بلیک وارٹر جیسی بدنام زمانہ تنظیم کے دہشت گرد ہوں گے پہلے والے ایڈیشنل آئی جی نے کھکار کر گلا صاف کیا اور اس پی کے خاموش ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا اس بات میں بزن اصر جب یہ خبر پھیلی بھی نہیں تھی اسی وقت مجھے ایک نام معلوم کال میرے ذاتی موبائل فون پر ریسیب ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ زخمی کو فورا رہا کر دو ورنہ شہر کو کھنڈر بنا دیں گے آئی جی صاحب اور نمائن جی سنجید کی سے بات سن رہے تھے اور صرف گردن ہلا رہے تھے اجلاس جاری تھا کہ بن درواز اکھلا دانش اور اس کے ساتھیوں کی تصویریں چلائی جا رہی ہیں محف مائی پولس کے علامی ساتھ کے ان پولس اہل کاروں نے غفلت کا مساہرہ کیا اور دانستہ ایک معصوم شہری کو خلق کیا پھر بات کو اس کے خوف سے روپوش ہو گئے ان کی گرکتاری میں مدد دینے والے کو معقول انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے وہ کاغذ آئی جی صاحب کو پیش کر دیا لیکن ہم نے تو اسے کوئی علامی جاری نہیں کیا آئی جی صاحب بولے نہیں سرد لیکن میڈیا کا اسرار ہے کہ انہیں ای میل پولیس ہی سے آئی ہیں اس میں یقیناً عالمی قوتیں ملبس ہیں آئی جی صاحب بولے پھر ان کا رخ گورنر اور وزیر علیہ کے نمائدگان کی طرف ہو گیا میری درخواست دے کہ فوری طور پر ایک آلہ صدی اجلاس وزیر علی سیکیٹریٹ میں پلوا لیا جائے جس میں گورنر وزیر علیہ اور دیگر حساس اداروں کے اہل کاروں کی شمولیت لازمی ہے ہم اپنا لحے عمل دے کر کے وہیں آرہے ہیں دونوں نے سر ہلائے کیا خیال جناب کیا فوج گورنر کے نمائندے نے اس تفسار کرنا چاہا یقیناً آئی جی صاحب بات کٹ کر آرہے ہیں میرا خیال ہے کہ وفاق سے بات کرنا ہوگی کچھ اطلاعات میرے پاس بھی ہیں جو میں یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا وہیں بات ہوگی دونوں نمائندے میٹنگ سے اٹھ گئے آجی صاحب اپنے ساتھیوں سے مخاطف ہوئے اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ عالمی سطح کا کوئی مسئلہ ہے ہمیں اپنا ایکشن پلان مرتب کر لینا چاہیے یا سر اور میڈیا کو اس طرح گمرا کرنا بہت ہی غلط ہے ہمیں محکمے کی کالی بھیڑوں سے آقاز کرنا چاہیے اور اس اعلامیہ کی تردید چاری کر دینی چاہیے ڈی آئی جی صاحب بولے نو ہاں کالی بھیڑیں بہت ہیں لیکن اتنی کالی بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا اک کام کریں کمپیوٹرز ہیک کرنا اور کسی کی طرف سے بھی ایسی ایمیلز جاری کر دینا کمپیوٹر ہیکرز کے لیے کوئی مشکل کام نہیں جو چل رہا ہے وہ چلنے دیں اسے اب ہم فائدہ اٹھائیں گے البتہ میڈیا کو اب ہم یہ ہدایت جاری کر دیں گے کہ ہمارے اعلامی سے طرف تصدیق کے وغیر جاری نہ کرے اور اس کا طریقہ بھی ہم بزے کریں گے تاکہ آئندہ ایسی خلطی نہ ہو میں البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ دانش اور باقی نفری شاید اغوا کاروں کے پاس بھی نہیں ہے خدا انہیں اپنے حفظ امان میں رکھے آئی جی صاحب بہت جذباتی لگ رہے تھے دشمن چاہتا ہے کہ پلس عوام میڈیا اور دہشت گرد سب کے سب دانش اور اس کی ٹیم کے پیچھے پڑ جائیں اور اسے پاتال سے بھی کھود نکالیں تاکہ وہ اس سے اپنا زخمی واپس لے سکیں سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ سودہ ہو گیا ہو نہیں آئی جی صاحب کا چہرہ سخ ہو گیا یہ آواز ان کے حلق سے نہیں دل سے نکلی تھی میرے سپاہی ملک قوم کے قدار نہیں آزمائی کی پھر دروازے سے کان لگا کر کچھ سنے لگا پھر وہ پلٹا محمد بخش ادھر آو محمد بخش چلدی سے وہاں پہنچا تم تالے تو کھول لیتے ہو نا چی ہاں یہ تالہ کھولو محمد بخش نے ڈرتے ڈرتے چھت پر اور چاروں طرف نظر گھمائی وہ سمجھ رہا تک انہیں سی سی ٹی وی کے ذریعے کہیں دیکھا جا رہا ہے اور ان کی آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں درو مت میں کھڑا ہوا ہوں یہاں دانش پھر بولا سر تار تار چاہیے تار کہاں سے لاؤں پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے درمیان آیا یہاں نششت کے لیے چند سوفے رکھے تھے اس نے تیزی سے ایک سوفا پلٹا اور اس کے نیچے کا کپڑا پھاٹ ڈالا اسپرنگ اس کے سامنے تھے کسی طرح اس نے ایک پورا اسپرنگ کھیچ کر باہر نکال لیا یہ لو محمد بخش نے گردن ہلائی دوڑ کر اسپرنگ لیا اس کا ایک سرہ تالے کے سوراق میں گھومانے لگا سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے ہر ایک خوف جزا تھا محمد بخش مصروف رہا تھوڑی دیل بعد اس نے اسپرنگ کے دوسرے سرے کو بھی بڑی مشکل تھے گھما کر تالے کے سوراق میں ڈالا اور کوشش کرتا رہا محمد بخش اتنی مشقت نہیں کر رہا تھا جتنا اس کا سانس پھول رہا تھا آخر کار کامیابی نے قدم چومے اور دروازہ کھل گیا دروازہ کھلتے ہی وہ اچھل کر یوں پیچھے اٹھا گویا کرنٹ لگا ہو کیا ہوا دانش نے پوچھا کچھ نہیں صاحب یہ کھل گیا ہے وہ مسید پیچھے اٹھتے وہ بولا دانش آگے پڑا اس نے آہست کی سے دروازہ کھولا گردن باہر نکال کر دائیں باہر دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا اس کے پیچھے پیچھے سب اتنی تیزی سے باہر آئے کہ اگر کہیں دیر ہو گئی تو وہ اندر ہی رہ جائیں گے اور دروازہ دوبارہ مقفل ہو جائے گا جون جون وہ آگے بڑھے انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کسی تیخانے میں ہیں یہ کئی کمرے تھے وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے سامنے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا کھلے دروازے سے جو منظر نظر آیا وہ ان لوگوں کی سٹی گم کرنے کے لیے کافی تھا وہ کمرہ کیا اسلخانہ تھا الماریوں میں جتید ترین اسلح یوں سجا تھا گویا فوجوں کے لیے محاذ پر استعمال کرنے کے لیے صاف کر کے رکھا گیا ہو انہوں نے تیزی سے بہت ساسلہ اور میگزین اٹھا لیے جب وہ اسلح لے کر باہر آئے تو دارش دوبارہ اندر گیا اس کے ہاتھ میں دو ڈاٹ گنے تھی اس نے ایک خود رکھی اور ایک حیات خان کو دے دی وہ آگے بڑھے آگے چند ایک سونے کے کمرے تھے ہر کمرہ کھلا ہوا تھا وہ کچھار اور آگے بڑھے تو بات کرنے کی آوازیں سنائی دیں وہ آہست آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے یہ آخری کمرہ تھا کمرے کے دروازے سے پہلے ایک بڑی سی کھڑکی تھی کھڑکی میں موٹا شیشہ لگا تھا کھلے دروازے سے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں دانش نے سب کو پیچھے ٹھہنے کا اشارہ کیا اور خود شیشہ میں سے جھانک کر اندر دیکھا وہ نیچے بیٹھ چکا تھا اور کھڑکی کے کونے سے اندر کا منظر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا نشات اور دونوں آدمی اندر تھے کمرے کا منظر عجیب سا تھا جیسے کوئی آپریشن ڈروم ہوتا ہے مختلف کمپیوٹر اور اسکرینیں لگی تھیں عجیب عجیب والا تھے جن سے دانش قطعی لا علم تھا اس نے دیکھا کہ تینوں ایک مشین سے جڑی ایک بڑی سی اسکرین کے سامنے کھڑے ہیں کمپیوٹر کا ماوس نشات کے ہاتھ میں تھا جیسے وہ گھما گھما کر روشن اسکرین پر گھر کے اندرونی مناظر دیکھ رہی تھی گھر بالکل خالی پڑا تھا یہاں تک کہ وہ گھر کے بڑے سے داخلی دروازے کے منظر دیکھنے لگی دروازے سے رینجرز کی جوان باہت جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ یہاں پہنچے کیسے نشات بولی اس کی زبان فرنگی اور لہجہ خالص غیر ملکی تھا وہ تو معلوم نہیں لیکن یہ یہاں سے بے نیل و مرام چاہ رہے ہیں ان کی باتوں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط گھر میں آ گئے آئے کیوں کیسے نشات خود رائی دانش انگریزی سے قطعی نابلت تو نہیں تھا لیکن اتنی روان انگریزی سمجھنا اس کے لئے بہت ہی مشکل تھا انگریزی میں تو اسے افسرانے بالا کی صرف گالیاں سننے کی عادت تھی دانش نے خود بھی ڈاڑ گن نکال لی اور خیات خان کو اشارے سے آگے پلایا دونوں خاموشی سے اٹھے اور کمرے میں داخل ہو گئے اس علم میں نشات نے منظر تبدیل کیا اب اس کمرے کا منظر سامنے تھا جہاں کچھ دیر پہلے یہ لوگ تھے سوفا الٹا ہوا تھا اور کمرہ خالی تھا یہ کہاں گئے نشات چیخی اور کھڑی ہو گئی جو ہی وہ ملے دانش نے ڈاڑ گن سے فائر کر دیا دوسرا فائر خیات نے کیا تیس رفعہ تیزی سے دوڑتا ہوا ان کے جانے بڑھا وہ شاید اچھل کر فلائنگ کی ایک ماننے چاہ رہا تھا اسی وقت خیات کے پائے ہاتھ میں دبے پسٹول نے شولا اگلا اور وہ وہیں دھپ سے نیچے گر گیا ہر طرف سناٹا تھا وہ تینوں شاید تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا وہ تینوں نہتے تھے سر کیا خیات پسٹول سیدھا کرتے ہوئے بولا نہیں پاس پہنچانا ہوگا چلو اٹھاؤ نشات اور اس کا ساتھ ہی فوراں ہی بہوش ہو گئے تھے اس میں کوئی سریول اثر دوا تھی ان کے جسموں سے ڈاٹ کر نکالے گئے اور انہیں کمرے سے اٹھا لائے کمرے سے نکلنے سے پہلے تانش نے گردو پیش پر ایک تائرانہ نظر ڈالی لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تہخانے سب سینٹرلی ائر کنڈیشن تھے حفظ اور گھٹن کا ذرا احساس نہ تھا تھوڑی دیر میں گھوم پھر کر انہوں نے سارے کمرے دیکھ ڈالے لیکن انہیں ان دیکھانوں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا سر زیادہ دیر کہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے ہم پھس سکتے ہیں خلا دنوں بولا وہی دیکھ رہا ہوں دانش نے کہا وہ سب پھر آپریشن روم میں آگئے ایک ایک چیز غور سے دیکھتے رہے سر ان کے خات پاؤں بان کر انہیں خوش میں لائیں اور ان سے پتہ کریں تارک بولا ضرورت نہیں ہے حیات بولا اور ساتھی اس نے ایک میز کے قریب لگا لیورت دبا دیا نزدی کی دیوار میں ایک بے آواز خلا نمدار ہوا لفٹ سامنے ہی تھی سب دوڑ کر اس میں بھر گئے ارے انہیں بھی تو اٹھا کر لاؤ دانش چیخا پھر بمشکل سب نیچے اترے نشات اور اس کے ساتھی کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھیجتے ہوئے لفٹ تک لائے سب کسی نے کسی طرح ٹھوس ٹھوسا کر سوار ہوئے اور پہلی منزل کا بٹن دبا دیا پہلی منزل پر لفٹ ایک بیٹروم میں رکھی سب اتر گئے لفٹ کا دروازہ بند ہوا ساتھی دیوار بے آواز انداز میں برابر ہوتی چلی گئی وہ سب بیٹروم سے باہر آئے یہ تو وہی کمرہ تھا جو وہ سی سی ٹی وی پر دیکھ رہے تھے تم نے راستہ خوب تلاش کیا دانش نے ستائش کی تلاش کیا کرنا تھا سر ٹیور کے ساتھی سروف رنگ سے موٹا موٹا ایکزٹ کھا ہوا تھا پھر بھی شاباش بڑی باتیں تم نے دیکھ تو لیا ہم تو سب بھی وہیں کھڑے تھے دانش نے کہا وہ امارت سے باہر آئے یہ ایک بڑی کوٹھی تھی پورچ میں ایک وین اور دو گاڑیاں کھڑی تھی سب گاڑیوں میں چابیاں لگی تھی وہ سب ایک وین میں بھر گئے وین چل پڑی باہر آنے کے کچھ دیر بعد حیات نے کہا سر ان لوگوں کے پاس جدید نظام ہے ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں میں ٹریکر لگے ہوئے ہوں جب یہ موبائل سے ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس گاڑی کے ذریعے تو فورا ہم تک پہنچ جائیں گے وین کے بریک چرچرائے پیچھے آنے والی گاڑی سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچے صحیح کہہ رہا ہے یہ نیچے اترو دانش نے کالی دے کر کہا سب کے سب اسلح لہراتے ہوئے نیچے اترے جس بے دردی سے انہوں نے نشات اور اس کے ساتھی کو وین میں ٹھوس رکھا تھا اسی بے دردی سے گھسیٹ کر نیچے اتارا گیا اور فٹبات کے قریب سرک پر ڈال دیا اتنی دیر میں دو ٹیکسیاں روکی جا چکی تھی سب ٹیکسیاں میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے نشات اور اس کے ساتھی سے غیر ملکی ہونے کی کوئی ریایت نہیں کی جا رہی تھی ٹیکسیاں آگے پیچھے دولتی چلی جا رہی تھی دانش جس ٹیکسی میں بیٹھا تھا اس کی ڈرائیور نے چیت کڑا کر کے دانش کو مخاطب کیا صحاب آپ لوگوں کی فوٹو ہر چینل پر چل رہی ہے کیوں دانش کی سمجھ میں بھی نہیں آیا وہ کیوں آپ لوگوں پر انعام رکھا گیا ہے آپ وہ پلس والے ہو جو پلس کو مطلوب ہو اچھا دانش نے تبید سانس لی پھر ڈرائیور کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ جمعیا دماغ تھنڈا رکھنا ورنہ یہیں انکاؤنٹر کر کے باہر پھیک جاؤں گا دانش خود را کر پھولا وہ ویسے بھی اس وقت بہت بھیانک لگ رہا تھا لہو لوہان زخمی چہرہ عجیب تاثر پیش کر رہا تھا دانش بڑی مشکل سے چل پھر رہا تھا اس کا سارا جسم کھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا خاص کا نشات میں جو پہلو میں لات ماری تھی دانش کا خیال تھا کہ شاید اس کی ایک آدھ پسلی ٹوٹ گئی ہے دونوں ٹیکسیاں رینجرز ہیڈ کارٹر کے بڑے سے دروازے پر جا کر رک گئیں دانش تیزی سے نیچے اترا اور دروازے پر بنی چوکی کی طرف بڑھا وہ اب تک پولیسی کی بردی میں تھا وہ دیر تک وہاں خسر پسر کرتا رہا پھر اندر کہیں فون کیے گئے ابھی دانش وہاں کھڑا تھا کے اندر سے ایک چھوٹا ٹرک آتا دکھائی دیا ٹیکسیاں خالی کر کے وہ سب ٹرک میں سوار ہو گئے ٹرک کے ساتھ رینجرز کے کچھ جوان بھی تھے بے ہوش نشات اور اس کے ساتھی کو انہوں نے سوالیا اور ٹرک ہیڈ پارٹر میں غائب ہو گیا دانش کنر صاحب کی دفتر میں موجود تھا اس کی مرہم پٹی کرتی گئی تھی پسلی ٹوٹنے سے بچ گئی تھی نہا دھو کر اور آرام کر کے وہ تازہ دم ہو گیا تھا یہ تمہاری نشات آپا تو بہت گہری نکلی کنر صاحب دانش کو بتا رہے تھے یہ گزشتہ دس برسے ہمارے ہی ملک میں رہ رہی ہیں نہ صرف انہوں نے یہاں شادی کر کے ایک شریف آدمی کا گھر بسایا ہوا ہے بلکہ ان کے دو بچے بھی ہیں کیا دانش حیران تھا جی ہاں اور تو یہ ایک انجیو بھی چلاتی ہیں جس کے فلاہی کارناموں کے سب ہی مطرف ہیں اس طرح انہوں نے بعض مقتدر حلقوں میں بھی چگہ بنا لی ہے میں نے جو پتا بتایا تھا دانش نے کنر صاحب سے کہا وہاں ہم چھاپا مار چکے تھے تھانے پر حملے کے وقت ہمارے دو اہلکار نزدی کی تھے سارا واقعہ ان کے سامنے پیش آیا دب یہ لوگ تھانے سے صرف اللہ ڈینو اور محمد بخش کو لے کر باہر نکلے تو انہوں نے تاقب کیا یوں ہمیں پتا چلا کہ تم لوگوں کو کہاں رکھا گیا ہے لیکن جب ہم نے چھاپا مارا تو گھر خالی تھا تیخانوں کی طرف دھیانی ہی نہیں گیا ہم سمجھے ہم سے اندازے کی خلطی ہوئی ہے سر خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے اصل امارت کے نیچے تیخانوں کا جال تھا ہمیں وہیں رکھا گیا تھا جو ہی رینجرز کوٹھی میں داخل ہوئی انہیں اطلاع ہو گئی وہ اس وقت ہمیں صدقوں کر رہے تھے وہ فوراں اپنے کنٹرول روم میں پہنچے بس ہمیں نکل بھاگنے کموں کا مل گیا دانیش نے کہا لیکن وہ بھی ان کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے سمجھو علاقائی مرکز ہے وہاں انہوں نے دنیا کا جدید ترین نظام لگا رکھا تھا اب وہ سب ہمارے قبضے میں ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا تھوڑے سے وقت میں بڑا کام ہو چکا ہے ہم نے مارکٹ سے لڑکے اٹھا لئے تھے ان بچوں نے تو حیران کر دیا لمحوں میں کمپیوٹرز کا سارا ڈیٹا کھول کر دکھ دیا یہاں ان کے کموں بیش دس بارہ ٹرینڈ ایجنٹ ہیں زیادہ تر دہشت کر دی کے واقعات میں یہی لوگ ملابس تھے وہ سب گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ابھی ایک مسئلہ ہے وہ کیا کرنے سے خب ان تینوں نے ہی زبان نہیں کھولی ہے پہلے والوں کو تو آپ لوگ ہی دیکھیں نشات اور اس کے ساتھی کو میرے حوالے کر دیں ٹھیک ہے تینوں کو ہی تم لائے ہو تم ہی کوشش کر لو سر یہ آپ کی مہربانیاں ہیں نہ آپ موقع دیتے نہ ہی یہ کامیابیاں ہوتیں نہیں اللہ نے ان تینوں خبیصوں کی گرفتاری تمہارے ہاتھ سے لکھی تھی ہمارے جوان تو ان کے پیچھے تھے ہی لیکن موٹر سائیکل سوار انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے تم لوگوں نے انہیں نہ صرف پکڑ لیا بلکہ ہماری بات مان کر انہیں سب کی نظروں سے اوجل کر کے یہاں لے آئے سر اس کا فائدہ ہی ہوا نا تھانے میں جب تک ہمیں پتہ چلتا کہ یہ عالمی دہشتگرد ہیں اس وقت تک یہ ہمیں جل دے کر بھاگ چکے ہوتے مجھے سب سے زیادہ دکھ رئیس کی موت کا ہے ہاں وہ تو ہے لیکن رئیس کی شہادت نے ان کا پورا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا جاؤ تم بھی تفتیش کرو نیم تاریخ کا گودام مونچی چھت باہر سے روشنی چھنچن کر اندر آ رہی تھی گودام کا فش کچھا تھا اور شاید اس کے چاروں طرف کھنے درخت تھے نشات اور اس کے ساتھی فش پر پڑے تھے دونوں کو زد و پوپ کیا گیا تھا انہیں دور سے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زخمی بھی ہیں دانش محمد پرکش اور الہ ڈینو کے ساتھ اندر داخل ہوا نشات سر اٹھا کر آنے والوں کو دیکھنے لگی اس کا ایک ہاتھ لہو لوہان تھا وہ انہیں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بڑی بڑی باتیں مت کرو غرور کا سر نیچہ ہوتا ہے آج دیکھو تمہارا سارا نیٹ ورک تباہ ہو گیا ہے تمہاری برسوں کی محنت اور کرلوڑوں کی انویسمنٹ سایا ہو چکی ہے کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے مشن کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکام بھی نشات نے پرسکوں لہجے میں جواب دیا یہ ناکامی تم سب کو مدت و یاد رہے گی تم اس پر ریسرچ کیا کرو گے کہ یہ ناکامی ہوئی کیسے میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ ناکامی کیسے ہوئی صرف تکبر کی وجہ سے تم خود کو سپر سمجھنے لگے سائنس اور ٹیکنالوجی کی محراج پر ناقابل شکست سمجھا دیکھو خدا نے ہم جیسے جاہلوں کے ہاتھوں تمہیں کیسی شکست سے دوچار کیا ہے اب تم بڑی بڑی باتیں کر لو اللہ کی پناہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے گناہ گاروں سے اللہ نے کام لے لیا اور بس 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 زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں میں نے تمہارا سارا ریکارڈ پڑھ لیا ہے میں جانتی ہوں کہ تم کتنے ایماندار ہو میں نے کب کہا کہ میں ایماندار ہوں یہ ٹھیک ہے کہ ہم ترخواہ بھی لیتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں اور تم بھی پیسوں ہی کے لیے ایسی بدنامی زمانہ تنظیم سے منسلک ہو لیکن کبھی خور کرنا پیسہ تمہارا ایمان ہے اور ہمارے لیے صرف ضرورت کی چیز تو اپنی ضرورتیں پوری کرو میں اب بھی تمہیں سمجھا رہی ہوں باز آ جاؤ اب بھی وقتیں ورنہ عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے نشان نے کہا اس کے چہرے پر ابھی بھی نخوت کے آثار تھے کیا تم اب بھی یہ سمجھتی ہو کہ بچ جاؤ گی دانش نے حیرت سے پوچھا سمجھنا کیا ہے تم دیکھی لوگے ٹھیک ہے لیکن ابھی تو میں صرف تم سے تمہارے گروہ گھنٹال کا پتہ لینے آیا ہوں کوشش کر لو ہاں بھئی تم کچھ تعاون کرو گے یا یوں ہی گمسم رہو گے وہ فرد جو جواباں خاموش رہا وہ واقعی گمسم دانش کو دیکھتا رہا کوئی بات نہیں ان دونوں کے ہاتھ پر باندھو ابھی دیکھنا یہ فرفر بولنے لگیں گے ان کے ہاتھ پر باندھئے گئے دیکھو نشان میں تمہیں آخری موقع دینا چاہتا ہوں ابھی اگر تم رضا کارانت ہاتھ نے دوسری طرف مو پھیلیا لاؤ بھائی ہمارے آلات تشدد لاؤ دانش نے اللہ دینوں سے کہا اللہ دینوں پلاسٹک کا ڈبا لیے فوراں حاضر ہو گیا اس ڈبے میں تمہارا لنچ ہے لنچ باکس دانش بولا دانش اب رسیوں سے بندے فرد کے این سامنے تھا اس نے اللہ دینوں کی طرف رکھ کر کے تھوڑا سا ڈبا کھولا اور اس میں خاتھ ڈال کر چھٹکی سے پکڑ کر کچھ نکالا نشات مارے تجسس کے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اور اسے فوراں اپکائیس ہی آگئی دانش کے ہاتھ میں ایک چھپکلی لہرہ رہی تھی محمد بخش اس کی ناک بند کرو انہوں نے بہت ناک میں دم کر رکھا ہے محمد بخش نے اس زور سے ناک پکڑی کے فرنگی کا سرخ چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا ذرا ہی دیر میں اس کا دم گھٹنے لگا اس طرح رہی طور پر اس نے سانس لینے کے لیے مو کھولا دانش تو اسی لمحے کے انتظار میں سر پر سوار تھا اس نے جھٹ چھپکلی اس کے موہ میں ڈال دی نشات زور سے چیخی اسی لمحے محمد بخش نے اس کی ناک چھوڑ کر جبلہ جکڑ لیا اور ایک پٹی اس طرح کسی اس طرح کس کر جبلے اور موہ کے گرد کس دی کہ اس کے لیے موہ کھولنا ممکن نہیں رہا دراسی دیر میں اس نے گردن جھٹکنا اور تڑپنا شروع کر دیا نشات نے کس مسانہ اور پڑ پڑھانا شروع کر دیا تھا اس ڈبے میں چھپکلیاں ہیں تین تمہارے لیے اور تین تمہارے لیے اس کے بعد چھ اور آئیں گی آج تم دونوں کا لنچ یہی ہے اور نشات کو دوبارہ افکائی آئی دانش نے محسوس کیا کہ شاید اس کے جسم پر لرزا سا تاری ہے جسے چھپکلی کھرائی گئی تھی اس کی ناک سے سرخ اور سہا رتوبت پہنا شروع ہو گئی تھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا تڑپنا بڑھتا جا رہا تھا اسے دیکھ کر ہی نشات کی حالت خیر ہوتی جا رہی تھی اللہ ڈینو اور محمد بخش شیطانی مسکرات ہونٹو پر سجائے نشات کی جانے مڑے دانش نے ایک مطبع پھر پھرتی سے ڈبے میں ہاتھ ڈالا جب ہاتھ باہر آیا تو ایک اور چھپکلی اس کے ہاتھ میں لہرہ رہی تھی نشات کے موں سے باقاعدہ چیخ نکل گئی محمد بخش کی گہری موچھیں اس وقت خوفناک تاثر پیش کر رہی تھی کرنل اسٹیورٹ یہاں عبدالحفیظ کریم کے نام سے ہیروں کے تاجر کے طور پر رہ رہا ہے پھر اس نے پتا بھی فرفر دھورا دیا یہی اس ملک میں آپریشنل انچارج ہے دانش نے جھٹکے سے ہاتھ نیچے گرا لیا محمد بخش تم اس کے پاس رکو یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلا دروازے کے باہر کرنل کھڑے تھے انہوں نے دانش کو کلے لگا لیا کمال کر دیا تم نے کرنل بہت خوش تھے اور ان کا سینہ فقر سے پھولا ہوا تھا سر یہ دیکھئے دانش نے ڈبا اٹھایا یہ بچوں کی پلاسٹک کی چھپکا لیاں ہیں میں نے بس ان کے پیٹ میں مرچوں کا پانی بھر دیا تھا یہ رینجرز ہیڈ کارٹر کا ایک بڑا سا کمرہ تھا کمرے میں ایک لمبی میز بچھی تھی جس کے اطراف کرسیاں لگی ہوئی تھی یہاں ایک اہم میٹنگ چاری تھی اس میٹنگ کی سرورائی رینجرز کے کمرنل کر رہے تھے دروازہ کھلا اور دانش اندد داخل ہوا آو جوان بیٹھو کمرنل اس کی جانے متوجہ ہو کر فزیرائی کے جملے ادا کر رہے تھے دانش نے سلوٹ کر کے ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا عبدالحفیظ بتائے گئے پتے پر موجود نہیں تھا کمرنل نے کہا کیا وہاں اس نام کا کوئی فرض نہیں رہتا کیا نشات نے جھوٹ بولا تھا دانش نے سوال کیا نہیں وہاں عبدالحفیظ کی رہائش ہے لیکن اب وہ لاپتہ ہو گیا ہے اس نے اپنا موبائل بھی بند کر رکھا ہے اس کے دوست احباب جاننے والے کوئی بھی نہیں جانتے کہ اس وقت وہ کہاں ہے ایک اور رینجرز اہلکان نے جواب دیا اوہ اب کیا کیا جائے دانش نے خود سے سوال کیا پھر خود ہی جواب دیا متعلقہ تھانے کے ایسے چو سے بات کرتے ہیں ہاں ہم نے تھانے بات کی تھی ایسے چو نے عبدالحفیظ کے موبائل نمبر اور مزید دو پتے بتائے تھے وہ وہاں بھی نہیں ہے اور موبائل تو اس کا مسلسل بند جا رہا ہے اب کیا ہونا چاہیے دانش بڑھ بڑھایا ہم اس کے ملے جننے والوں کو ٹریس کر رہے ہیں ان کی فیرست بن رہی ہے اور ان سب سے متعلق تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اس کے موبائل اور گھر سے اور جہاں سے وہ فون کر سکتا ہے ہر جگہ سے اس کا کال لوگ اور کال کی گئی جگہ اور افراد پر تیزی سے کام چل رہا ہے ایک اور اہلکار نے دانش کو بتایا بڑی بات ہے جناب آپ لوگ تو بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں دانش بڑا متاثر دکھائی دیتا تھا ہاں ہمارا خیال ہے کہ وقت کم ہے وہ کسی لمحے بھی ملک سے باہر جا سکتا ہے کسی بھی راستے اور کسی بھی نام سے کنر صاحب نے بتایا سر سر ائرپورٹ دانش نے لبکشائی کی ہاں بھائی تم پریشان مت ہو سب کا خیال سب سے پہلے ائرپورٹ ہی کی طرف جاتا ہے ہم نے اس کا انتظام سب سے پہلے کیا ہے پھر کنر صاحب نے دانش تے مخاطب ہو کر نسبتاً ٹھی میلے جے میں پوچھا تمہارے تھانے یا آئی جی صاحب کے آفیس سے تو کوئی کال نہیں آئی نو سر دانش نے کہا ٹھیک ہے ہم سب رابطے میں ہیں انہیں علم ہے کہ تم ہمارے صاحب مصروف ہو ٹھینکیو سر اٹھ سوکے پھر وہ سب ہی مصروف ہو گئے میٹنگ روم ایک آپریشن روم میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا کنر صاحب اور ان کے اہلکاروں کے حکم پر مختلف کمپیوٹر اور مختلف اسکرینیں وہاں لگا دی گئی تھی یہ ایک پرانی طرح کا کمرہ تھا بڑا سا اونچا سا اس کی چھت بھی خیر معمولی بلند تھی اور اس کی دیواریں بھی بہت موٹی تھی تمام کمپیوٹرز ایک دوسرے سے منسلک تھے اور مختلف کمپیوٹرز مختلف روشن اسکرینوں سے منسلک تھے اسکرین مختلف اعداد و شمار اور پاؤسات کو بڑا کر کے دکھا رہی تھی ایک اسکرین پر کرنل اسٹیورٹ اور عبدالحبیز کی تصویر نمائی تھی اس سے متعلق بہت سا ڈیٹا بھی نکال لیا گیا تھا جو اسکرین کے ایک جانب نظر آ رہا تھا کرنل اسٹیورٹ ایک خطرناک شخص تھا اپنی نوجوانی میں اس نے بیتنام کی جنگ میں بھی شرکت کی تھی لیکن نامالوم بجو کی بنا پر ہمیشہ اسے ڈبل ایجنٹ سمجھا جاتا رہا نہ تو یہ بات کبھی ثابت ہو سکی اور نہ ہی کوئی اسے ہلاک کر پایا کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اس ڈبل ایجنٹ کے نامالوم کتنے دشمن ہیں لیکن یہ بڑی آزادی سے کسی بھی بھیس میں کہیں بھی گھومتا رہتا ہے اور اپنی کاروائیاں کرتا رہتا ہے یہ کئی علوم و فنون کا ماہر اور کئی زبانوں پر قدرت رکھنے والا حیرت انگیز آدمی ہے کنل اسٹیورٹ سے متعلق ہر فرد کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا تھا ہر شخص سے رابط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سب کی فیرستیں تیار کر لی گئی تھی وقت بہت تیز رفتاری سے گزر رہا تھا دانش حیرت زدہ سا یہ تمام تر انتظامات دیکھ رہا تھا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بڑی دیر سے ایک بڑی سی سکرین کے سامنے کھڑا تھا یہ دراصل ایک بڑا سا نقشہ تھا اس نقشے کا مرکز کنل اسٹیورٹ کی رہاش کا اور شوروم تھا وہاں سے جال کی طرح سے رنگیں لکیریں نکل رہی تھی اور مختلف مقامات اور افراد کی نشاندہ ہی کر رہی تھی دانش کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نورٹ بک تھی اور وہ اس پر پین سے کچھ لکھتا جا رہا تھا یہاں ہر فرد اپنے کام میں محف تھا کسی نے نہ اس کی جانب توجہ دی تھی اور نہ ہی دانش کسی کی جانب خصوصیت سے متوجہ تھا دانش بہت دیر تک کچھ سوچتا رہا اور سر ہلاتا رہا وہ خود کبھی بھی اتنی ذہنی ورزش کا قائل نہیں تھا بس کام کا ماحول دیکھ کر اس کا بھی مون بن گیا بنیادی طور پر وہ کام چور نہیں تھا جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا تو اس نے کرنل صاحب کا روح کیا سر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں کہو سر اسٹیورٹ نے ہائیوے فارم ہاؤس پر ایک کال کی تھی کب کہاں دانش نے لیزر لائٹ اٹھائی اور نقش پر ایک جگہ نشاندہ ہی کرنے لگا یہ کونسی جگہ ہے کیا اسٹیورٹ وہاں گیا تھا یا صرف فون کیا تھا کرنل صاحب نے فورا نہیں پوچھا کمپیوٹر پر بیٹھے جوان نے فوری طور پر اسکرین پر اس جگہ کو بڑھا کر کے دکھایا سر یہ ہائیوے کے تقریبا درمیان میں ہائیوے فارمز ہیں یہاں گزشتہ برس اسٹیورٹ نے صرف ایک مرتبہ کال کی تھی کیا یہ جگہ چیک ہو گئی ہے نو سر اب تک نہیں ہوئی اوکے جوان تم کیا کہنا چاہتے ہو سر جو ٹیم وہاں جائے گی میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں دانش نے جواب دیا وہ کیوں کرنل صاحب نے اس تفسار کیا سر ہم پولیس والے ہیں جرم کو اور مجرم کو دوری سے سونگ لیتے ہیں سر میرا خیال ہے کہ ہمارا مطلوبہ مجرم یہاں روپوش ہے دانش نے مضبوط لہجے میں کہا سب کو یوں محسوس ہوا گویا کمرے کے سناٹے میں مزید اضافہ ہو گیا ہو رینجز کی گاڑیاں تیز رفتاری سے خائوے پر دوڑی جا رہی تھیں چار گاڑیوں کا کاروان تھا جس پہ رینجز کے کئی جوان مکمل تیاری اور اصلے سے لیس تھے ان سب کے درمیان سب اسپیکٹر دانش بھی دکھا بیٹھا تھا یہ سب ہیڈکوارٹر سے مسلسل رابطے میں تھے جلدی وہ اپنے مقررہ مقام تک جا پہنچے یہ ایک بڑا اور خوبصورت سا فارم ہاؤس تھا کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ فارم ہاؤس ہائیوے سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اس کے چاروں طرف قدیم طرز کی چوبی بار نصب کی گئی تھی یہ بار قدی آدم نہ تھی باہر کھڑے ہو کر اندر کا منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا دور بنا سویمنگ پول گولف کورس اور دیگر سہولیات نظر آتی تھی فارم ہاؤس میں جدی درست کے چار کارٹیجز تھوڑ تھوڑے فاصلے پر بنائے گئے تھے کافلہ فارم ہاؤس کی داخلی دروازے سے کچھ فاصلے پر رک گیا جوان تیزی سے اتر کر پوزیشنز لینے لگے تھے آپریشن کی انچارٹ کیپٹن نے سب کو ہدایات دی آدھے سے زیادہ جوان دو دو کی ٹکڑیوں میں فارم ہاؤس کی چار طرف پھیل جائیں اس طرح کہ کوئی پرندہ بھی نظروں میں آئے بغیر بہن نہ جا سکے معاملہ بہت حساس ہے جو بھی نظر آئے سے فوراں گرفتار کر لیں کوئی بھی کیوں نہ ہو کسی مرحلے پر فائر کرنا ناکزیر ہو جائے تو پیروں پر فائر کریں کیپٹن نے کہا رینجز کی جوان تیز رفتاری سے اطراف میں پھیلتے چلے گئے ہمیں ایک ایک عمارت کو مکمل طور پر چیک کرنا ہوگا کیپٹن نے باقی جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا فارم ہاؤس کے اطراف میں دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا یہاں تک کہ فارم ہاؤس اور اس کے کوٹیجز بھی سنسان نظر آ رہے تھے کوئی بھی ملازم کام کرتا نظر نہیں آ رہا تھا دانش کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ روکوشی کے لیے یہ جگہ تو بڑی آئیڈیل ہے سر کیوں نہ اندر داخل ہونے سے پہلے کسی مقامی شخص سے کچھ اطلاعات لے لی جائیں دانش نے بن مانگے مشورات دیا وہ کس لیے کیپٹن نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا بس یوں ہی جناب احتیاط اچھی چیز ہے چھاپے سے پہلے اندر کی اطلاع مل جائے تو کیا حرج ہے اور وہ اطلاع ہمیں کون دے گا یہ آس پاس کے درخت یہ پرندے کیپٹن نے استعزائی انداز میں چواب دیا اسی وقت ایک گوالہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیا جو فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے کے سامنے سے گزرتی سیدھے آگے کہیں چلی جاتی تھی شاید آگے کوئی گاؤں تھا گوالہ موٹر سائیکل کے دونوں جانب دودھ کے بڑے بڑے ڈول لٹکائے آ رہا تھا مانے سے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا علاقے میں رینجرز کے جوانوں کی موجودگی اور چار چار ٹرکوں پر آمد یقیناً ایک غیر معمولی سی بات تھی گوالے کو روک لیا گیا اور کیپٹن کے سامنے پیش کیا گیا دانش صاحب آپ یہ انکوائری کریں یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے کیپٹن نے دانش کو آگے کر دیا اوکے سر دانش نے مستعدی سے سلوٹ جھاڑا کیا نام ہے تمہارا؟ دانش گوالے کے پاس پہنچ گیا جی سائنداد سائنداد کہاں جا رہے ہو؟ صاحب اپنے گاؤں جا رہا ہوں؟ کہاں ہے تمہارا گاؤں اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سر آگے پانچ کلومیٹر بعد میں رکھاؤں ہے اور ہائیوے پر جو ہوتل ہے وہاں دودھ پہنچا کر آ رہا ہوں سر یہ ہمارا روزکار ہے اور روز کا کام ہے گوالا گھے گیا آیا ٹیک ہے یہ بتاؤ کہ یہ فارم ہاؤس کس کا ہے اور کوئی اس میں ہے یا نہیں دانش نے پوچھا سر یہ ہمارے بڑے رسائن کا ہے اور شہری لوگ اس میں آتے جاتے رہتے ہیں ٹیک ہے لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ آج کل یہاں کوئی ہے یا نہیں سائیں یہ کونسا مشکل کام ہے آپ حکم کرو میں ابھی دیکھ کر آ جاتا ہوں گوالا نے فوراں اپنی خدمات پیش کی ٹیک ہے جاؤ گوالا نے موٹر سائیکل دوڑا دی لکڑی کا بنا آرائشی سا مرکزی دروازہ یوں بھی نیم بات تھا اور وہ قطعی ایسا نہ تھا کہ اس کے پار نہ دیکھا جا سکے گوالا دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوتا چلا گیا دانش اور رینجز اہل کار اس کی حرکات ہو سکنات بکور دیکھ رہے تھے وہ یکے بعد دیگرے کارٹیجز دیکھتا چلا گیا جو ہی وہ چوتھے اور آخری کارٹیج کی جانے پڑا کارٹیج سے اس پر فائرنگ کر دی گئی گوالا بوخلا گیا اس سے موٹر سائیکل گرتے گرتے بچھی لیکن جب اس اندازہ ہو گیا کہ وہ بچ گیا ہے تو موٹر سائیکل گھمائی اور پھر جو بھاگا ہے تو پلٹ کر نہیں دیکھا سیدھا رینجز اہل کار کے پاس آ کر ہی دم لیا کیپٹن نے اس کا کندہ تھپ تھپ آیا شاباش جوان اب تم جاؤ کسی سے کوئی بات مت کرنا باقی ہم خود ہی دیکھ لیں گے پھر کیپٹن نے ایک اہل کار سے کہا اسے بٹھا کر پانیوانی پلاو نارمل ہو جائے تو جانے دینا پھر ہیڈ کارٹر باقی کی اطلع دی گئی اور ہدایات لی جانے لگی اس دوران رینجز اہل کار اپنے گھیرہ مکمل کر چکے تھے اور کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے تیار تھے گوالا پانی پی کر جانے لگا تو دانشنے سے روک لیا فارم ہاؤس کے مالک کو فوراں یہاں بھیج دو اس نے گوالے کو حکم دیا تو گوالا روانہ ہو گیا یہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے اور فارم ہاؤس میں داخل ہو گئے رینجز کی ٹرک جوتھے کارٹر سے ایک مناسب فاصلے پر رکے اور جوان تیزی سے پوزیشنز لینے لگے یہ کارٹر سب سے آخری تھا اور فارم ہاؤس کے اندر کی جانب تھا این اسی لمحے دانش کو موبائل پر ایک نئے نمبر سے کال آئی ہیلو دانش سپیکنگ تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی میں تمہارا مطلوبہ حدف کرنل اسٹیورٹ ہوں کیا تم مجھے حاصل کر پاؤگے کیوں نہیں نہائیت آسانی سے دانش نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا ہیرو تو تم بن ہی گئے ہو لیکن اب سیرو بننے کے لیے تیار ہو جاؤ تلق لہجے میں کہا گیا فوراں کیپٹن سے میری بات کرواؤ حکم دیا گیا دانش نے خاموشی سے فون کیپٹن کی طرف پڑھا دیا کرنل اسٹیورٹ کی کائل ہے اسپیکر اون کرو کیپٹن نے کہا دانش نے اسپیکر اون کر دیا کرنل اسٹیورٹ بول رہا ہوں تمہارے شہر اور تمہارے ملک کے مشہور سیاست دان میں اہلو ایال میرے مہمان ہیں فوری طور پر میری سہرات پار روانگی کا انتظام کرو ورنہ تم جانتے ہو میری تو چند گولیاں ضائع ہوں گی مکت تمہارے ملک میں فسادات پھوٹ پڑھیں گے پھر اس نے معروف سیاست دان کو فون دیا آپ جو بھی ہیں خدارہ ہماری مدد کریں سیاست دان کی آواز آئی بس منظر میں بچوں کے رونے چیخنے کی آوازیں بھی تھیں وہ ملک کے معروف سیاست دان تھے اور نیک نامی کے علاوہ اپنا اچھا خاصا حلقہ اثر رکھتے تھے ان کو خاندان سمید گزند پہنچنا یقیناً ناقابل ترافی ہو سکتا تھا فوری طور پر ہیڈکوارٹر سے رابطہ کیا گیا اور جواباً کرنل سے ایک گھنٹے کی محلت لی گئی کچھ مذاقرات کے بعد کرنل نے محض 30 منٹ کا وقت دیا ہیڈکوارٹر نے یہ کنفرم کر دیا تھا کہ معروف سیاست دان میں اہل و آیال لا پتہ ہیں نیس کرنل اسٹیورٹ کو الجھائے رکھنے اور مذاقرات جاری رکھنے کا کہا گیا تھا لیکن کرنل اسٹیورٹ نے فون کرنے کے بعد اس شک کے جانے متوجہ ہوا جو ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا اور فارم ہاؤس کا مالک تھا تم نے یہ کارٹی کسے گرائے پر دیا ہے سر میں اس کے شناختی کارٹ کی کاپی لائیا ہوں سر شریف آدمی دکھائی دیتا تھا شہر میں رہتا ہے گھر والے اور بچے بھی ساتھ ہیں کیپٹن نے ایک نظر شناختی کارٹ پر ڈالی اور واپس کر دیا یہ عبدالحفیز کے نام سے تھا تانش فارم ہاؤس کے مالک سے مزید قرید میں لگ گیا وہ خوف کے مارے کام رہا تھا جب اس کے کچھ حواظ بحال ہوئے تو اس نے کہا سر میں سمجھ گیا اندر جو آدمی ہے وہ بہت خطرناک آدمی ہے اور اس نے ہمارے سائن کو اقویٰ کر رکھا ہے ہاں لیکن تم اب کیا کر سکتے ہو دانش نے تاثف سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا سر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کارٹیج کے اندر پہنچا سکتے ہیں وہ بڑے دعوے سے کہنے لگا وہ کیسے دانش نے کہا سر جب ہم یہ کارٹیج بنا رہے تھے تو ہم نے ان سب کارٹیجز میں تیخانے بھی بنایا تھے گرم موسم سے بچنے کے لیے اور وہ تمام تیخانے اندر سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں زیر زمین ہم اس کارٹیج میں داخل ہوں گے اور این اس بدماش کے سر پر پہنچ جائیں گے دانش نے کیپٹن کو یہ بات بتائی فوری طور پر چھے کمانڈڈوں تیار کیے گئے انہیں تمام راستے فارم ہاؤس کے مالک نے سمجھائے پر دیا گیا کیپٹن ڈرینجز اہلکار اور دانش کارٹیج کے سامنے دم سادے بیٹھے تھے مشکل سے بارہ یا تیرہ منٹ گزرے ہوں گے کہ کارٹیج کا مرکزی دروازہ باہ ہوا اور ایک سوبر سا شک سفاری سوٹ پہنے گول شیشوں کا چشمہ درست کرتا ہوا باہر برامت ہوا فائر مت کرنا کیپٹن نے تمبھی کی اس نے کھڑے ہو کر آج پاس نگاہ دولائی اور پھر اسے پیچھے سے ایک زوردار دھکا لگا یہ کنرل اسٹیورٹ تھا رینجز کے کمانڈوز اسے دھکیلتے ہوئے لیے چلے آ رہے تھے کنرل اسٹیورٹ اور عبدالحفیز کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے وہ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا لافو گزاف سے جب کام نہیں بنا تو دھمکیوں پر اتر آیا آخر کار اسے بھی دانش اور اس کی ٹیم کے حوالے کیا گیا تم نے کس قانون کے تحت مجھے گرفتار کیا ہے کیا ثبوت ہے میرے خلاف بتاؤ جواب دو وہ دانش کو دیکھ کر بھرسنے لگا تمہیں شاید پتہ نہیں کہ میں کوری چمڑی سے بلکل متاثر نہیں ہوتا دانش نے کسٹ کا جواب دیا اور دلی دل میں خود کو کہنے لگا شاباش اچھا ڈائلوگ ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں دانش پھر کر جا لوگ مجھے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ رہتے ہیں تمہارا خیال ہے کہ تمہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا یوں تمہیں بھی کتے بلیوں کی طرح مار کر پھیک دوں گا جیسے تم لوگ ہمارے شہری مارتے ہو پھر اس کے اشارے پر حیات خان آگے پڑا اس کے دونوں ہاتھوں میں پسٹول تھے اس کے سامنے لائن سے سب سے پہلے گرفتار ہونے والا زخمی نشات اور اس کا ساتھی اور کرنل اسٹیورٹ بندے ہوئے تھے کرنل اسٹیورٹ کے علاوہ سب کے موپر ٹیپ چپکا ہوا تھا شوٹ کر دو حیات خان نے نشانہ لیا اور فائر شروع کر دیئے یہ کے بعد دیکھرے فائر کے دھماکے ہوتے رہے اور لوگ مرتے رہے یہاں تک کہ اسٹیورٹ کا نمبر آنے سے پہلے ہی گولیاں ختم ہو گئیں حیات خان نے خالصتن فلمی سٹائل میں پسٹول ہوا میں اچھال کر پھیکا بائیں ہاتھ کا پسٹول اچھل کر دائیں ہاتھ میں آیا اور اس نے اسٹیورٹ پر فائر کھول دیئے اسٹیورٹ زور سے چیخا رک جاؤ رک جاؤ میں بتاتا ہوں دانش نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا لیکن اسٹیورٹ کے دونوں کٹنے تو چھلنی ہو ہی چکے تھے دانش نے دیگر اہلکاروں کو قریب بلائیا اس کا بیان ریکارٹ کرنے سے قبل اس کا علاج شروع نہیں ہونا چاہیے دانش باہر آ گیا دوسرے دروازے سے نشات وغیرہ کو اٹھا کر لائے جا رہا تھا تینوں بے ہوش تھے لیکن ان کی سانسیں چل رہی تھیں انہوں نے بھی کام کر دکھایا حیات خان دانش سے بولا ہم بے جا قتل و غارت قریب پسند نہیں کرتے رینجز کے کرنل بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا سر خدا کا شکر ہے ہم کامیاب ہوئے اب شہر میں امن ہو جائے گا دانش نے کہا یقیناً اس کا بڑا سر ہوگا لیکن اسی پتہ نہیں کتنی تنسیمیں اور کتنے افراد ہیں جو ہمارے ملک کی جڑے کھوکلی کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمارا مشن چاری رہے گا اللہ مالک کے سر اس مملکت خدا دات کو اللہ ہی نے بنایا ہے وہی اس کی حفاظت بھی فرمائے گا دانش بولا یقیناً تمہارے آئی جی اور دیگر افسران بہت ناراض ہیں سر یہ تمہیں نے آپ سے کہا ہی تھا دانش نے کہا اسی وقت کرنل کا موبائل بجا کرنل نے فون ریسیب کیا اسلام علیکم سر بڑی عمر ہے آپ کی ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا لیجئے اپنے جوان سے بات کیجئے کرنل صاحب نے فون دانش کو دیا تمہارے آئی جی صاحب ہیں اسلام علیکم سر دانش نے فون کان سے لگاتے ہی سلوٹ جھاڑا گویا وہ سامنے ہی موجود ہوں شاباش نوجوان تم نے پوری فوس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے یہاں سے فارغ ہو کر اپنی نفری سمیت مجھ سے ملو تمہاری ترقی اور بطور ایسے چوتھ تائینات کی سمری بھیجی جا چکی ہے تینکیو سر دانش بمشکل بولا اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی اسے حوالدار رئیس خان کیا آرہا تھا موسیقی